دانیل کا گرنٹ ادیاء ایک یودہ کے راجہ یہویاکم کے راجکال کے تیسرے ورس بابل کے راجہ نبوکد نیجر نے ایرسلم آ کر اس کے چاروں اور گیرہ ڈالا پربو نے یودہ کے راجہ یہویاکم کو اور عیسر کے مندر کے کچھ پاتروں کو نبوکد نیجر کے ہاتھ جانے دیا اس نے انہیں سن آردیس بھیجوایا اور پاتروں کو اپنے دیوتاؤں کے کوس میں رکھوا دیا راجہ نے کھوجوں کے عدیقش اسپاناج کو کچھ ایسے اسرائیلی نویوکوں کو لے آنے کا عادیس دیا جو راجونسی اتوکولین ہوں ساری رکھ دوس رہیت، سندر، سمجھدار، سوسکچت، پربدی بھسالی اور راج دربار میں رہنے یوکے ہوں اسپاناج نے انہیں کھلدائیوں کا ساہیت اور بھاسا پڑھائی راجہ نے راج کی بھوجن اور انگوری میں سے ان کے لیے کھانے پینے کا دینک پربند کیا انہیں تین ورز کا پریسکچنڈ دیا جانے والا تھا اور اس کے بعد ویراجہ کی سیوہ میں نیوکت کیے جانے والے تھے ان میں یودہ ونسی دانیل، ہننیا، میسائل اور اجریہ تھے خوجوں کے عدیقش نے انہیں یہ نئے نام دیئے اس نے دانیل کو بیلٹ سسر، ہننیا کو صدرک، میسائل کو میسک اور اجریہ کو عبیدنا کو کہا دانیل نے نسٹے کیا کہ ویراج کی بھوجن اور انگوری کھا پی کر اپنے کو اسود نہیں کرے گا اور اس نے خوجوں کے عدیقش سے نویدن کیا کیوہ اسے اس دوسرن سے بچائے رکھے ایسر کی کرپا سے خوجوں کا عدیقش دانیل کے ساتھ اچھا اور سہنو بھوتی پونڈ بیوہار کرتا تھا اس نے دانیل سے کہا میں راجہ اپنے سومی سے ڈرتا ہوں انہوں نے تمہارا کھان پان نشطت کیا ہے یدیوہ دیکھیں گے کہ سم ویسک نویوکوں کی تلنا میں تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے تو میرا جیون جوکھم میں پڑ جائے گا اس کے بعد دانیل نے بھوجن کی پربندک سے جسے خوجوں کے عدیقش نے دانیل، ہنننیا، میسائل اور اجریہ پر نیوکت کیا تھا کہا آپ کرپیا دس دن تک اپنے سیوکوں کی پر اکچھلیں ہمیں کھانے کے لیے ترکاری اور پینے کے لیے پانی دلائیں اس کے بعد آپ ہمارا اور راج کے بھوجن کا سیون کرنے والے یوکوں کا چہرہ دیکھ لیں اور جو آپ کو اچھی جان پڑے وہی ہمارے ساتھ کریں اس نے ان کا نویدن سویکار کر لیا اور دس دن تک ان کی پرک چھلی دس دن بعد میں راج کے بھوجن کھانے والے یوکوں کی تلنا میں عدیق سواست اور ہسپوسٹ دیکھ پڑے اس سمیں سے پربندک ان کے لیے نردارت کیا ہوا کھان پان ہٹا کر انہیں ترکاری دیتا رہا ایسور نے ان چار نو یوکوں کو گیان سمت ساہتے کی جانکاری اور پرگیا پردان کی دانیل کو دیوید رہسیوں اور ہر پرکار کے سوپنوں کی ویکھا کرنے کا وردان پراب تھا راجہ دوارہ نردارت عودی کی سماپتی پر خوجوں کے ادیکچ نے نو یوکوں کو نبوکد نیجر کے سامنے پرسطت کیا راجہ نے ان کے ساتھ بار طلاب کیا اور ان میں کوئی بھی دانیل، ہننے، میسائل اور اجریہ کی برابری نہیں کر سکا راجہ کی سیوہ میں نیوکت ہو گئے جب جب راجہ نے کسی سمسیہ پر ان سے پرامرس لیا تو اس نے پایا کہ سمس راجے کے کسی بھی جوتی سی عطوہ اوجہ سے ان کی پرگیا اور ویویک دس گنا سیسپ تھا دانیل راجہ سیروز کے پرتم ورس تک وہاں رہا ادھے دو اپنے ساسنکال کے دوسرے ورس نبوکد نیجر نے سوپ نے دیکھے جن کے کارن وہ اتنا گھبرا اٹھا کہ اس کی نیند جاتی رہی تب راجہ نے اپنے سوپنوں کا ارطھ بتلانے کے لیے جادوگروں، اوجہوں، تانترکوں یا مخلدائیوں کو بلا بھیجا وے آ کر راجہ کے سامنے اپستت ہو گئے راجہ نے ان سے کہا میں نے سوپن دیکھا ہے اور میں اسے سمجھنے کو بہت ویاکل ہوں خلدائیوں نے راجہ سے کہا مہارا چرائیوں ہوں اپنے داسوں سے اپنا سوپنے کہیں جس سے ہم اس کا ارطھ لگا سکیں راجہ نے خلدائیوں کو اتر دیا میرا وچن اٹل ہے یدی تم لوگ میرا سوپنے اور اس کا ارطھ نہیں بتاؤ گے تو تمہارے انگ انگ کٹ دیے جائیں گے اور تمہارے گھر تباہ کر دیے جائیں گے کین تو سوپنے اور اس کا ارطھ بتلا دوگے تو میں تم لوگوں کو اپہار اور اس کا ارطھ بھاری سم مان دوں گا اس لیے مجھے سوپنے اور اس کا اردھ بتاؤ ان لوگوں نے پھر نویدن کیا مہاراج اپنے داسوں کو یہ بتائیں کہ سوپنے کیا تھا تو ہم لوگ اس کا اردھ لگائیں گے راجہ نے اتر دیا یہ اس وست ہے کہ تم لوگ ٹال مٹول کر رہے ہو کیونکہ تم جانتے ہو کہ میرا وچن اٹل ہے یدی تم میرے سوپنے کا اردھ مجھے نہیں بتاؤ گے تو تمہارا پرانڈ دنڈ نشجت ہے تم لوگوں نے تب تک کے لیے مجھ سے جھوٹ اور میتھے باتیں کہنے کا سمجھوتا کر لیا ہے جب تک ہی سمیں نہ بدل جائے اس لیے پہلے مجھے سوپنے بتاؤ جس سے میں یہ جان جاؤں گا کہ تم اس کا اردھ بتا سکو گے خلدئیوں نے راجہ کو اتر دیا سنسار میں ایسا کوئی نہیں ہے جو راجہ کی یہ مانگ پوری کر سکے کسی بھی مہا پرتاپی راجہ نے کسی جادوگر اوجہ یا خلدئی سے کبھی ایسی مانگ نہیں کی ہے آپ کٹھن سے کٹھن بات پوچھ رہے ہیں راجہ کی یہ بات ان دیوتاؤں کے سیوا جو سریردھاریوں کے لوگ میں نہیں رہتے اور کوئی نہیں بتا سکا یہ سن کر راجہ بہت کرودت ہوا اور اس نے بابل کے سبھی ودوانوں کو مار ڈالنے کی آگیا نکالی اتہ جب یہ آگیا نکلی کہ سبھی ودوانوں کا ود کر دیا جائے انہوں نے ود کرنے کے لیے دانیل اور اس کے ساتھیوں کو ڈھونڈ نکالا جب راجہ کے انگرک چھکوں کا نایہ اریوک ودوانوں کو مار ڈالنے کیلئے تیاری کر رہا تھا تب دانیل نایہ کے پاس آیا اور بڑی سوج بوجھ سے پرامرس کر کے بولا راجہ نے ایسی کٹھور آگیاں کیوں نکالی ہے اس پر اریوک نے دانیل کو ساری باتیں بتا دی تب راجہ کے پاس جا کر دانیل نے یہ پراتنہ کی مجھے سمع دیجئے اور میں سوپنے اور اس کا ارد بتا دوں گا اس کے بعد دانیل نے اپنے گھر جا کر یہ بات اپنے ساتھی ہنننیا میسائل اور اجریہ سے بتائی اس نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ بھی جاننے کے لیے سرگ میں ویراجمان ایسر سے دیا کی پراتنہ کریں جس سے بابل کے انہے ودوانوں کے ساتھ ہم بھی نسٹ نہ ہو جائیں تب رات کے سمعے دیوے درسن کے دوارہ دانیل کے سامنے بھید کل گیا اور وہ اس پرکار سرگ میں ویراجمان ایسر کا گنگان کرنے لگا ایسر کا نام صدا سرودہ دھنے ہیں پریگیاں اور ستی اسی کی ہے کال اور رتو اسی کے ہاتھ میں ہیں وہی راجاؤں کی پرتشتہ کرتا اور ان کے سیہاں سن اُلٹتا ہے وہی ودوانوں کو پریگیاں دیتا ہے اور سمجھداروں کو سمجھ وہی گوڑ رہسیوں کو پرکٹ کرتا ہے وہی اندکار میں چھپے بھید جانتا ہے کیونکہ اس میں جوتی کا نواز ہے ہمارے پوروجوں کے ایسر میں تیرا دھنیواد کرتا ہوں میں تیرا یس گاتا ہوں کیونکہ تُو نے مجھے پریگیاں اور ستی پردان کی ہے جو ہم نے مانگا ہے تُو نے اسے پرکٹ کیا ہے اور راجہ کا بھید ہمیں بتا دیا ہے تب دانیل اریوک کے پاس گیا جس کو راجہ نے بابل کے ودوانوں کو مار ڈالنے کا عادیر دیا تھا دانیل اس سے بولا بابل کے ودوانوں کا وعد نہیں کیجئے مجھے راجہ کے پاس لے چلئے میں راجہ کو سوپنے کا اردھ بتلا دوں گا اتہ دانیل کو سیگرے ہی راجہ کے پاس لے جا کر اریوک نے اس سے کہا مجھے یودہ میں نرواسی تو میں ایک منو سے ملا ہے جو راجہ کے سوپنے کا اردھ بتا سکتا ہے دانیل سے جس کا نام بیل سستر ہو گیا تھا تم مجھے اسے بتا کر اس کا اردھ بھی لگا سکتے ہو دانیل نے راجہ کو اتر دیا جو بھید راجہ پوچھ رہے ہیں اس کا نہ تو کوئی ودوان ہے نہ ہی کوئی اوجہ نہ کوئی جادوگر اور نہ ہی کوئی جوتی سی ادھگھاٹن کر سکتا ہے کین تو سرگ میں وراج مانی سور رہسے میں درسن دیتا ہے اور اسی نے راجہ نبوکد نیجر پر اس یوکے انت میں ہونے والی گھٹنائیں پرکٹ کی ہے آپ کا سوپنے اور نیند میں دیکھے گئے درسن اس پرکار ہیں راجہ جب آپ سیہا پر پڑے ہوئے تھے تو آپ کے من میں یہ وچار آیا کہ بھویسے میں کیا ہوگا اور جو رہسےوں کو پرکٹ کرتا ہے اس نے آپ اور بھویسے پرکٹ کیا ہے مجھ پر یہ رہسے اس لیے نہیں پرکٹ کیا گیا ہے کہ میں انہیں پرانیوں سے عدیق بدھی مان ہوں بلکہ اس لیے کہ میں راجہ کو اس کا ارطھ بتلا کر آپ کے من کے وچاروں کو سمجھا دوں راجہ آپ نے یہ دیوے درس سے دیکھا ایک وسال دیدب بیمان اور بیچن مورتی آپ کے سامنے کھڑی تھی اس مورتی کا سر سونے کا تھا اس کی چھاتی اور بھجائیں چاندی کی تھی اس کا پیٹ اور کمر پیتل کی اس کی جانگیں لوہے کی اور اس کے پیر انستے لوہے کے اور انستے مٹی کے تھے آپ اسے دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک پتھر اچانک اپنے آپ گرا اس مورتی کے لوہے اور مٹی کے پیروں پر لگ گیا اور اس نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اسی سمجھ لوہا مٹی پیتل چاندی اور سونا سب چور چور ہو کر گریش مریتو کی بھوسی کی طرح پوندوارہ اڑا لیا گیا اور اس کا کچھ بھی سیس نہیں رہا جو پتھر مورتی پر لگ گیا تھا وہ سمجھ پرتوی کو ڈھکنے والا وصال پروت بن گیا یہ تھا آپ کا سوپ نے اب میں آپ کو اس کا ارد بتاؤں گا راجہ آپ راجاؤں کے راجہ ہیں سورکی ایسر نے آپ کو راجتوے ادھکار سامرتے اور سمان پردان کیا اس نے منوسیوں میدان کے پسووں اور آکاس کے پکچیوں کو وچائے کہیں بھی نواز کریں آپ کے ہاتھوں سوپا اور آپ کو سب کا ادھیپتی بنا دیا مورتی کے سونے کا سر آپ ہی ہیں آپ کے بعد ایک دوسرا راجے آئے گا وہ آپ کے راجے سے کم ویبہ سالی ہوگا اور اس کے بعد ایک تیسرا راجے جو پیتل کا ہوگا اور سمجھ پرتوی پر ساسن کرے گا چوتھا راجے لوہی کی طرح مجبوت ہوگا جس پرکار لوہ سب کچھ پیچ کر چور کر سکتا ہے اسی پرکار وہ راجے پہلے کی راجےوں کو چور چور کر نسٹ کر دے گا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پیر انستہ مٹی اور انستہ لوہے کے تھے اس کا ارث ہے کہ اس راجے میں پوٹ ہوگی اس میں لوہی کی سکتی ہوگی کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ مٹی میں لوہا ملا ہوا تھا اس کے پیر انستہ لوہے اور انستہ مٹی کے تھے اس کا ارث یہ ہے کہ اس راجے کا ایک بھاگ سکتی سالی اور ایک بھاگ دربل ہوگا آپ نے دیکھا ہے کہ لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا اس کا اردھ ہے کہ بیوہ سمبند دوارہ راجے کے بھاگوں کو ملانے کا پریعتن کیا جائے گا کنتو وہ ایک نہیں ہو جائیں گے جس طرح لوہ مٹی سے ایک نہیں ہو سکتا ہے ان راجیوں کے سمیں سورک کئی سور ایک ایسے راجے کی ستھاپنا کرے گا جو انتکال تک نسٹ نہیں ہوگا اور جو دوسرے راستر کے ہاتھ نہیں جائے گا وہ ان راجیوں کو چور چور کر نسٹ کر دے گا اور صدا بنا رہے گا آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے آپ اروت پر سے ایک پتھر گر گیا اور اس نے لوہا پیتل مٹی چاندی اور سونے کو چور چور کر دیا ہے مہان ایسور نے راجہ کو سوچت کیا ہے کہ بھویسے میں کیا ہونے والا ہے یہ سوپ نے سچا ہے اور اس کی ویکیا وسوسنی ہے یہ سن کر راجہ نبوکد نیجر نے موہ کے بل گر کر دانیل کی پوجہ کی اور آدیس دیا کہ اس کے سامنے نیوید اور دھوپ چڑھائی جائے راجہ نے دانیل سے کہا تمہارا ایسور سچ مچ سبھی دیوتاؤں کا پربو اور سبھی راجہوں کا سوامی ہیں وہی سب رہیسےوں کو پرکٹ کرتا ہے کیونکہ یہ رہیسے کیول تم پرکٹ کر سکے تب راجہ نے اچھ پد پر دانیل کو نیو کر اسے انیک بہو مولے پہار دیے اور اسے بابل کے سمجھ پراند کا ساسک بنا دیا تتہ بابل کے ودوانوں کا ادھیکچ نیو کیا یہ نہیں دانیل کے انروت پر راجہ نے بابل پراند کے پرساسنک کاریوں کی دیکھریک کیلئے صدرک، میسے اور عبید نگو کو نیوٹ کیا دانیل راج دربار میں ہی رہ گیا ادھیک تین راجہ نبوکت نیجر نے ساٹھ ہاتھ اوچھی اور چھ ہاتھ چوڑی ایک سونی کی مورتی بنوائی اس نے اسے بابل پراند کے دورہ ناماگ میدان میں استحفت کیا تب راجہ نبوکت نیجر نے چھترپوں، ادھیکچوں، راج پالوں، منتریوں، کوسا دھیکچوں، نیائی دیسوں، دندہ دیکاریوں اور پراند کے سبی ادھیکاریوں کو بلا بھیجا جس سے وہ آ کر نبوکت نیجر دورہ استحفت مورتی کی پرتیشتہ میں اپاستی تھوں اتہ چھترپ، ادھیکچ، راج پال، منتری، کوسا دھیکچ، نیائی دیس، دندہ دیکاری اور پراند کے سبی ادھیکاری نبوکت نیجر دورہ استحفت مورتی کی پرتیشتہ کے لیے اکھٹے ہو کر راجہ نبوکت نیجر دورہ استحفت مورتی کے سامنے کھڑے ہو گئے تب ادھگوسک نے اچھ سور سے گھوسنا کی ویبین بھاسا بھاسی جاتیوں اور راشتروں آدھے سے کیجیوہی نرسنگا، بانسری، ویڑا، سارنگی، سینائی اور انے پرکار کے باجے سنائی پڑے تم موں کے بل گر جاؤ گے اور راجہ نبوکت نیجر دورہ استحفت سونے کی مورتی کی ارادنا کرو گے جو کوئی موں کے بل گرنے اور ارادنا کرنے سے انکار کرے گا وہ تدکال دھتکتی ہوئی بھٹی میں جھونک دیا جائے گا اتہ جہوں ہی سب لوگوں نے نرسنگا، بانسری، ویڑا، سارنگی، سینائی اور انے پرکار کے باجوں کی آواز سنی تم ہی ویبین بھاسا بھاسی جاتیاں اور راشترے موں کے بل گر کر نبوکت نیجر دورہ استحفت سونے کی مورتی کی ارادنا کرنے لگی اسی سمائے کچھ خلدیوں نے راجہ کے پاس آ کر یہودیوں پر آروپ لگایا انہوں نے راجہ نبوکت نیجر سے کہا مہاراج چرائیو ہوں مہاراج آپ نے تو آگیا دی تھی کہ جہوں ہی نرسنگا، بانسری، ویڑا، سارنگی، ستار، سینائی اور انے پرکار کے باجوں کی آواز سنائی پڑے تم ہی سبھی موں کے بل گر کر سونے کی مورتی کی ارادنا کریں اور جو کوئی موں کے بل گر کر ارادنا نہ کرے وہی دھدکتی بھٹی میں ڈال دیا جائے سدرک، میسک، عبید نگو، نامک یہودی ہیں جن کو آپ نے بابل پراند کے پرسانسنگ کاریوں کا ادھکاری نیوکت کیا تھا مہاراج یہ لوگ آپ کی آگیا کی اپیکچھا کر رہے ہیں وہ آپ کے دیوتا کی سیوہ نہیں کرتے اور نہ اس سونے کی مورتی کی ارادنا کرتے جسے آپ نے استحاپت کیا تھا اس پر نبوکت نیجر کا کرود بھڑک اٹھا اور اس نے سدرک، میسک اور عبید نگو کو اپنے سامنے اپستیت کرنے کی آگیا دی انہیں راجہ کے سامنے اپستیت کیا گیا نبوکت نیجر نے کہا سدرک، میسک اور عبید نگو کیا یہ بات سچ ہے کہ تم لوگ نہ تو میرے دیوتاوں کی سیوہ کرتے اور نہ میرے دوارہ اس سنستاپت سون مورتی کی ارادنا کرتے ہو کیا تم لوگ اب ترہی، ونسی، ستار، سارنگی، ویڑا اور سپرکار کے وادیوں کو کی آواز سنتے ہی میری بنائی مورتی کو دندوت کر اس کی ارادنا کرنے تیار ہو یدی تم اس کی آرادنا نہیں کروگے تو اسی سمیں پرجولت بھٹی میں ڈال دیے جاؤگی تب کون دیوتا تم لوگوں کو میرے ہاتھوں سے بچا سکے گا سدرک، میسک اور عبید نگو نے راجہ نبوکت نیجر کو یہ اتر دیا راجہ اس کے سمبند میں ہمیں آپ سے کچھ نہیں کہنا ہے یدی کوئی ایسور ہے جو ایسا کر سکتا ہے تو وہ ہمارا ہی ایسور ہے جس کی ہم سیوہ کرتے ہیں وہ ہمیں پرجولت بھٹی سے بچانے میں سمرد ہے اور ہمیں آپ کے ہاتھوں سے چھڑائے گا یدی وہ ایسا نہیں کرے گا تو راجہ یہ جان لیں کہ ہم نہ تو آپ کے دیوتاں کی سیوہ کریں گے اور نہ آپ کے دوارہ سنستہ پچھ سون مورتی کی ارادنا ہی یہ سن کر نبوکت نیجر سدرک، میسک اور عبید نگو پر بہت کرود ہو گیا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اس نے بھٹی کا تاپ سامانے سے سات گناہ ادھک دیج کرنے کی آگیاں دی اور اپنی سینہ کے کچھ بلسٹ جوانوں کو آدیس دیا کیوے سدرک، میسک اور عبید نگو کو باندھ کر پرجولت بھٹی میں ڈال دیں تب اپنے پائجاں میں انگر کے ٹوپ اور انے وستر پہنے ہی یہ لوگ باندھے اور دھدکتی بھٹی میں ڈال دئیے گئے راجہ کے درہ گرہ کے کارن بھٹی کی آدھ اتنے جور سے دھدک رہی تھی کہ جن آدمیوں نے سدرک، میسک اور عبید نگو کو اٹھایا تھا وہ بھسم ہو گئے اور سدرک، میسک اور عبید نگو تینوں بندھے بندھائے دھدکتی بھٹی میں گر پڑے ایسور کی استطیقاتے ہوئے اور پربو کا گنگان کرتے ہوئے وہ لپٹوں کے بیچ تہلنے لگے اجریہ کھڑا ہو کر پراتھنا کرنے لگا اور اس نے آگ کی لپٹوں کے بیچ یہ کہنا آرمب کیا ہمارے پوروجوں کے پربوئی ایسور تو دھنے ہیں سدا سرودہ، پرسنسنی، مہمہ میں اور سروچ تو نے ہمارے ساتھ جو کیا اسے تو نے نیائے کے انسار کیا تیری پرتکیاں پوری ہو جاتی ہیں تیرے مارگ سیدھے اور تیرے وچار وچت ہوتے ہیں ہمارے پوروجوں کے پاون نگر ایروسلم پر اور ہم پر جو بھی پتیاں تو نے پہنچائی ہے وہ نیائے سنگت ہیں کیونکہ ہم نے پاپ کیا ہے ہمارے اپنے پاپوں کے انسار تو نے ہمارے ساتھ اچت ویوہار کیا ہے کیونکہ ہم نے پاپ کیا ہے تجھے دیا کر ککرم کیا اور ہر طرح کے ابراد کیے ہم نے تیری آگیاں پر دھیان نہیں دیا نہ ان کا پالن ہی کیا اور نہ تیرے آدھے سا انسار اپنے ہت کے ہی کام کیے ہم پر جو گھور وپدہ تو نے ڈھا دی ہے اور ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے یہ صحی اور نیائے سنگت ہے تو نے ہمیں ایسے ستروں کے ہاتھوں سوپ دیا ہے جو انیائی اور ادھرمی ہیں ایسے دفت راجہ کے ہاتھوں جو سب سے انیائی ہیں اب ہم اپنا موہ تک پھولنے کا ساس نہیں کر ستے تیرے بھکت سیوکوں کو لجا اور اپمان سہنے پڑتے ہیں تو اپنے نام کا دھیان رکھ کر ہمیں صدا کیلئے نہ تیاغ ہمارے لئے اپنا ویدھان رد نہ کر اپنے مطرے ابراہیم اپنے سیوک اسحاق اور اپنے بھکت اسرائیل کے سمرن کر اپنی کرپا درستی ہم پر سے نہ ہٹا تو نے ان سے یہ پرتکیا کی تھی کی آکاس کے تاروں کی طرح اور سموترے تڑ کے ریتگڑوں کی طرح تمہارے ونسجوں کو آسنگ کے بنا دوں گا پربو سینکیا کی درستی سے ہم سب راشتروں سے چھوٹے ہو گئے ہیں اور ہمارے پاپوں کے قارن پرتوی بھر میں ہمارا اپمان ہو رہا ہے اب تو نہ راجہ ہے نہ نبی نہ نیدہ نہ ہوم نہ یگے نہ بلی نہ دھوکدان کوئی اسطان ایسا نہیں جہاں تیری کرپا درستی پرابت کرنے کے لئے ہم تجھے برتم پھل عربی کریں ہمارا بسچتہ پی ہردے اور ہمارا بینمر من میڑوں ساڑوں اور ہجاروں پوسٹ بھیڑوں کی بلی جیسے تجھے گرائے ہو آج تیرے لئے یہی ہمارا بلیدان ہو پر بھروسہ رکھنے والے کبھی نیراس نہیں ہوتے اب ہم یہ درد سنکلپ کرتے ہیں کہ ہم تیرے مارک پر چلیں گے تجھ پر سردہ رکھیں گے اور تیرے درسنوں کی کام نہ کرتے رہیں گے ہمیں نیراس نہ ہونے دے بلکہ ہم پر اپنی سینسیلتا تتھا مہتی دیا پردرست کر پربو اپنے اپوروے کاریوں دوارہ ہماری رکھا کر اور اپنے نام کو مہمانویت کر جو تیرے سیوکوں کا برا کرتے ہیں وہ سب لجت ہوں وہ کتنے ہی سکتی سالی کیوں نہ ہوں وہ نیراس ہو جائیں اور ان کی سکتی ٹوٹ جائے وہ جان جائیں کہ پربو تو ہی ایک انننے ایسور ہے اور تیری مہمان ساری پرتوی پر ویاد تھے اس بیچ راجہ کے نوکر جنہوں نے انہیں بھٹی میں ڈال دیا تھا بھٹی میں تیل ڈامر سن کے ریسے اور ایندن جھونک رہے تھے آگ کی لپنے بھٹی سے انچاس ہاتھ اوپر اٹھ رہی تھی اور انہوں نے پھیل کر آس پاس کھڑے کھل دیئیوں کو بھسم کر دیا کنتو اجریہ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ پربو کا دودھ بھی بھٹی میں اتر آیا اس نے آگ کی لپٹیں باہر کی اور جلا دی اور بھٹی کے بیچوں بیچ ایسی تھنڈی ہوا بھر دی جیسی اس بھری بھور میں چلتی ہے اس لیے آگ انہیں چھو تک نہیں پائی نہ ہی انہیں کوئی ہانے یا کسٹ ہوا تب وہ تینوں ایک سور سے بھٹی میں ہی ایسور کی مہیمہ اور استوطی اس پرکار گانے لگے ہمارے پوروجوں کے پربو ایسور تُو دھنے ہے سدا سرودہ پرسنس نیے مہیمہ میں اور سروچ تیرا مہیمانویت پویتر نام دھنے ہے سدا سرودہ پرسنس نیے مہیمہ میں اور سروچ تُو اپنے مہیمانویت پویتر مندر میں دھنے ہے سدا سرودہ پرسنس نیے مہیمہ میں اور سروچ سورگ میں ویراج مان پربو تُو دھنے ہے سدا سرودہ پرسنس نیے مہیمہ میں اور سروچ پربو کی سمسکرتیوں پربو کو دھنے کہو اس کی استوطی کرو اور سدا سرودہ اس کی مہیمہ گاؤ پربو کے دوتو پربو کو دھنے کہو آکاس پربو کو دھنے کہو آکاس کے اوپر کے جل پربو کو دھنے کہو وشو منڈل پربو کو دھنے کہو سوریہ اور چندرمہ پربو کو دھنے کہو آکاس کے تارا منڈل پربو کو دھنے کہو ورسہ اور اوس تم دونوں پربو کو دھنے کہو پاؤنوں تم سب پربو کو دھنے کہو اگنی اور دا پربو کو دھنے کہو سیت اور گریس میں پربو کو دھنے کہو اوس اور تسار پربو کو دھنے کہو تھند اور پالے پربو کو دھنے کہو برپ اور ہمپا پربو کو دھنے کہو رات اور دن پربو کو دھنے کہو پرکاس اور اندکار پربو کو دھنے کہو بجلی اور بادلوں پربو کی استطی کرو پرتوی پربو کو دھنے کہے اس کی استطی کرے اور صدا سرودہ اس کی مہمہ گائے پروتوں اور پہاڑیوں پربو کو دھنے کہو پرتوی کے سب ونسپتیوں پربو کو دھنے کہو جھرنوں پربو کو دھنے کہو سمودروں اور ندیوں پربو کو دھنے کہو مکر اور جلچرگن پربو کو دھنے کہو آکاس کے سمس بکشیوں پربو کو دھنے کہو سب بنے لے اور پالتو پسو پربو کو دھنے کہو منوسی کی سنتتی پربو کو دھنے کہو اسرائیل پربو کو دھنے کہو اس کی استطی کرو اور صدا سرودہ اس کی مہمہ گاؤ پربو کے یاج کو پربو کو دھنے کہو پربو کے سیوہ کو پربو کو دھنے کہو دھرمیوں کی آتماؤ پربو کو دھنے کہو سنتوں اور ہردائی کے دین لوگو پربو کو دھنے کہو ہننیا، اجریہ اور مسائل پربو کو دھنے کہو اس کی استطی کرو اور صدا سرودہ اس کی مہمہ گاؤ اس نے تو ہمیں عدلوک سے چھڑایا ہے اور مرتوی کے گرد سے بچایا ہے اس نے دھدکتی ہوئی بھٹی میں ہمیں زورک چھت رکھ اگنی کنڈ میں ہم نرابد رہے پربو کی استوطی کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اس کا پریم انند کال تک بنا رہتا ہے پربو کے سب بھگ دو سروچ پربو کو دھنے کہو اس کا استوطیگان اور گنگان کیا کرو کیونکہ اس کا پریم انند کال تک بنا رہتا ہے راجہ نبوکد نیجر بڑے اچمبے میں پڑ گیا وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے درباریوں سے بولا کیا ہم نے تین وقتیوں کو باندھ کر آگ میں نہیں ڈلوایا انہوں نے اتر دیا راجہ آپ بھی کہتے ہیں اس پر اس نے کہا میں تو چار وقتیوں کو مکت ہو کر آگ میں ساکسل ٹہلتے دیکھ رہا ہوں چوتھا سورگدود جیسا دکھا ہے نبوکد نیجر نے دھدکتی بھٹی کے دوار کے پاس جا کر بگارا صدرک میسک اور عبید نگو سرووچ عیسور کے سیوہ کو باہر نکل آؤ اس پر صدرک میسک اور عبید نگو آگ سے باہر نکل آئے چھترف ادھاکت راجپال اور منتری گند تینوں کو دیکھنے کے لیے اکترے ہوئے ان کے سریروں پر آگ کا کوئی لچھن نہیں دکھائی دے رہا ان کا بال تک بانکہ نہیں ہوا ان کے پائجہ میں جھلسے نہیں تھے نہ ہی کہیں جلنے کی گند تک لگوائی تب نبوکت نے جر بول اٹھا دھنے ہیں صدرک میسک اور عبید نگو کا عیسور اس نے اپنے دوڑ کو بھیجا ہے جس سے وہ اس کے ان سیوکوں کی رکشہ کرے جنہوں نے عیسور پر بھروسہ رکھ کر راج جاگیاں کا اُلنگن کیا اور اپنے سریر ارپت کر دئیے کیونکہ وہ اپنے عیسور کو چھوڑ کر کسی اندیوتا کی سیوہ یا ارادنہ نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے میں یہ آدیس دیتا ہوں سبھی بھاسا بھاسی جاتی ہو ایوم راشترو یدی کوئی صدرک میسک اور عبید نگو کے عیسور کی ورود کچھ کہے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا اور اس کا گھر نشت کر دیا جائے گا کیونکہ اس عیسور کے سیوہ انہیں کوئی دیوتا اس رکار رکشہ نہیں کر سکا تب راجہ نے بابل پرانت میں صدرک میسک اور عبید نگو کا بہت ادھک سممانی کیا پرتوی بھر کی سبھا سبھی بھاسا بھاسی جاتی ہو اور راشتروں کو راجہ نبوکت نیجر کی اور سے سمپونڈ سانتی سروچ ایسور نے میرے لیے جو چن اور چمتکار کر دکھائے ہیں میں ان کا ورنن کرنا چاہتا ہوں کتنے مہان ہیں اس کے چن کتنے آپار ہیں اس کے چمتکار اس کی پربوسطہ چرنتن ہے اور اس کا راج یہ یگانی یگ رہے گا ادھے اچار میں نبوکت نیجر اپنے نیواز میں سکور وقت رہتا تھا اور راج بھون میں فل پھول رہا تھا تب میں نے ایک بھیاوے سوپنے دیکھا اور سیار پر لیٹے ہوئے مجھے ڈراؤنی کل بنائیں اور دریس سے بھہبیت کرنے لگے اتہ میں نے بابل کے سبھی ودوانوں کو اپستت ہونے کی آگیا دی جس سے وہ سوپنے کا اردھ بتا دیں تب جادوگر اوجہ خلدہی اور جوتی سی آئے میں نے اپنا سوپنے انہیں بتایا پر انتوے اس کا اردھ نہیں بتا سکے انت میں میرے سامنے آیا دانیل جس کا نام اپنے دیوتا کے نام کے انسار میں نے بیلٹ سسر رکھا تھا اور جس میں ایسور کی سکتی نیواز کرتی تھی اس کو اپنا سوپنے بتانے کے پہلے میں نے اس سے کہا جادوگروں کے سرطاج بیلٹ سسر میں جانتا ہوں کہ تم میں ایسور کی سکتی نیواز کرتی ہے اور تم سب ہی رہش سے سمجھتے ہو تم میرا سوپنے سنو اور اس کا اردھ بتاؤ جب میں سیا پر تھا تو مجھے یہ سوپنے دکھائی پڑا پرتوی کے بیچوں بیچ ایک ویسال وریکچ کھڑا تھا وریکچ بڑھتا اور سبل ہوتا گیا اس کی چوٹی آکاس چھو رہی تھی اور وہ پرتوی کے چھوڑ تک دکھائی دے رہا تھا اس کی پتیاں سندر تھی اور اس میں پرچور پھل تھے سب پرانڈی اس کا پھل کھا کر تریپت ہو جاتے تھے ون کے پسو اس کی چھایا میں وشرام کرنے آتے تھے پکچی اس کی ڈالیوں میں نیواز کرتے تھے اس سے سبھی پرانڈیوں کا بھرن پوشن ہوتا تھا سیا پر لیٹے لیٹے میں نے اور بھی دیوے دریس سے دیکھے میرے دیکھتے دیکھتے ایک رکچک ایک سورگی پرانڈی سورگ سے اترا وے چلہ اٹھا وریکچ کار ڈالو اور اس کی ڈالیں چھانٹ دو اس کی پتیاں جھاڑ دو اور اس کے پھل بکھیر دو اس کے نیچے سے پسووں اور اس کی ڈالوں سے بکچیوں کو بھاگ جانے دو تنہ ہو تو جڑ سہیت رہنے دو تنے پر لوہے اور کانسے کی جنجیر باندھو اور کھیت کی ہری گھاس کے بیچ رہنے دو وے اوز سے بھیگ جائے اور اسے پسووں کے ساتھ بھاس کا حصہ ملے اس کا مانا من نسٹ ہو جائے اور اسے پسو کا من رابت ہو سات ورسوں تک ایسا ہی رہے یہ دنڈ رکھچکوں نے نشت کیا ہے یہ پویترے پرہریوں کا وچن ہے یہ اس لیے ہے کہ جیو لوگ کے پرانی جان جائیں کہ منوسیوں کے راجے پر سروچ ایسر کا دیکار ہے اور جسے وہ چاہے اسے دیتا ہے وہ اسے دین سے دین کو دے سکتا ہے میں نبوکت نیجر نے یہ سوپ نے دیکھا اب تم اس کا اردھ بتاؤ کیونکہ میرے راجے کے سبی ودوانوں میں ایک بھی مجھے اس کا اردھ نہیں بتا سکتا کنتو تم میں ایسر کی سکتی نواز کرتی ہے تم اسے بتانے میں سمرت ہو یہ سن کر دانیل جو بیل سسر کہلاتا تھا کچھ دیر تک استحبد رہ گیا اور من میں بھے بھی تھوڑ تھا تب راجہ نے کہا بیل سسر تم سوپنے اور اس کے اردھ سے نہ ڈرو بیل سسر نے اتر دیا کاس یہ سوپنے آپ کے سطروں کے لئے ہوتا اور اس کا اردھ آپ کے بیریوں پر لاغو ہوتا آپ نے ایک ایسا ورکچ دیکھا جو بڑھتا اور سبل ہوتا گیا اور جس کا سرہ آکاس چھوڑا تھا اور جو پرتوی کے چھوڑ سے دکھائی دے رہا تھا جس کی منوہر پتیاں اور پرچور پھل تھے اور جسے سب لوگ خاک سکتے تھے جس کی چھایا میں ون کے پسو سرن لیتے تھے اور جس کی ڈالیوں میں پنچی بستے تھے یہ ورکچ آپ ہی ہیں مہاراج آپ کی سکتی بڑھتی گئی ہے اور آکاس تک چھوٹی ہے اور آپ کی پربوسطہ پرتوی کے چھوڑ تک ہے لگئی ہے مہاراج آپ نے ساتھی سورک سے اترے ہوئے ایک سورکی پرانڈی ایک پویتر رکچہ کو دیکھ جس نے یہ کہا ورکچ کاٹ کر نہ شکرو کنٹو جڑ سہی تنے کو بھومی میں چھوڑو اسے لوہے اور کانسے کے پگہے سے باندھ کر ہری گھاس چرنے دو اسے اوش سے بھینگنے دو سات ورسوں تک اسے پسو کی طرح گھاس میں سے حصہ ملے راجہ اس کا ارث یہ ہے سروچ ایسور کا مہاراج کے لئے نرنے ہے کہ آپ منوسیوں کے سماج سے بہس کر دیے جائیں گے اور آپ کو ون کے پسووں کے ساتھ رہنا پڑے گا آپ کو بیل کی طرح گھاس چرنا پڑے گا اور آپ اوش سے بھینگیں گے اور یہ استیتی سات ورسوں تک بنی رہے گی جب تک آپ یہ نہ جان جائیں کہ سروچ ایسور کا ہی منوسیوں کے راجے پر عدیگار ہیں اور وہے جسے چاہے اسے دیتا ہیں یہ بھی عادیس دیا گئے تھا کہ جڑ سہی تنے کو چھوڑ دو آپ اس سے یہ سمجھئے کہ جس سمجھے آپ سروچ ایسور کا عدی پتے مان لیں گے اس سمجھے سے آپ کو بنے راج پراب راجہ آپ میرا پرامل سویکار کریں آپ صداچار کے دوارہ پاپوں سے مطیب آ جائیے اور دیہ دھرم کے دوارہ کرموں کا پراسٹی کیجئے تب ہی آپ کے اچھے دن لوٹیں گے راجہ نبوکت نیجر پر یہ سب بھی تھی بارہ مہینے بعد راجہ بابل میں راج محل کی چھت پر ٹہلتے ہی بول اٹھا کتنا وصال ہے یہ بابل جسے میں نے اپنی آپار ستی سے اپنی راج دھانی بنایا ہے جس سے وہ میرا ایسورے بڑھائے راجہ کی یہ سبت پورے بھی نہیں ہوئے کہ سورک سے یہ وانی سنائی پڑی راجہ نبوکت نیجر تمہارے لئے یہ سندیس ہے تمہارے ہاتھ سے راجہ چھن گیا ہے تم مانو سماج سے بہسکریت ہو اور تم پسووں کے بیچ رہوگے تم بیل کی طرح گھاس کھاؤگے اور تم جب تک یہ سمجھوگے کہ منوسیوں کے راجیوں پر سروچ ایسور کا عدیقار ہے اور وہ جسے چاہے اسے دے سکتا ہے تب تک سات ورس بیٹ جائیں گے یہ وچن تورنتی نبوکت نیجر میں پورا ہو گیا وہ مانو سماج سے بہسکریت ہو گیا اور بیل کی طرح ہاس چرنے لگا وہ اوس سے بھیگا رہتا تھا اس کے روئیں بکرے کے بال کی طرح لمبے اور ناکن پکچی کے چنگولوں کی طرح بڑے بڑے ہو گئے اس عوضی کے بعد میں نبوکت نیجر نے سور کی اور دیسٹی اٹھائی اور مجھے ہوس ہوا میں ساسوت سروچ ایسور کو دھنے واد دے کر اس کی ستی کرنے لگا اس کی پربوسط چرنتن ہے اس کا ساسن یگانیوک بنا رہتا ہے اس لوگ کے سپرانی نگنے ہیں سور کے دیوتا اس کے عدین ہیں اس کی سکتی کا کوئی نہیں سامنا کر سکتا اور اس سے پوجھ ستا ہے تو کیا کرتا ہے اسی سمیں مجھے ہوس آیا تتہ اپنے راجے کے ایسوری کی بدھی کے لیے مجھے اپنا ویبھو اور تھاٹ بھاٹ کنے پراب ہو گیا میرے منتری اور درباری مجھے کنے ڈھونڈنے لگے میرا راجے میرے عدین ہو گیا اور میری مہیمہ بڑھنے لگی اتے اب میں نبوکد نیجر سروچ ایسور کی استطی کرتا ہوں اس کی مہیمہ گاتا ہوں اور اس کا جے جے کار کرتا ہوں کیونکہ اس کے سبھی کارے سچے اور ہمارے ساتھ اس کا بیوار نیائے سنگت تتہا وہے گھمنڈیوں کو نیچہ دکھاتا ہے ادھے پانچ راجہ بیل سسر نے اپنے ایک ہزار سامنتوں کو ایک بڑا بھوج دیا وہے ان ہزار اتھیتیوں کے ساتھ انگوری پی رہا اور اس نے انگوری کے نسے میں سونے اور چاندی کے وے پاتر لے آنے کا عادیس دیا جنہیں اس کے پتا نبوکد نیجر نے ایرسلیم کے مندر سے چھرا لیا وہے اپنے سامنتوں اپنی پتنیوں اور اپتنیوں کے ساتھ ان میں پینا چاہتا تھا اس لئے ایرسلیم کے مندر سے چھرائے ہوئے سونے اور چاندی کے پاتر لائے گئے اور راجہ اپنے سامنتوں اپنی پتنیوں اور اپتنیوں کے ساتھ ان میں پینے لگا انگوری پیتے سمیں وہ سونے چاندی پیتل لوہے لکڑی اور پتھر کی دیوتاؤں کی پرسنسہ کرتے جاتے تھے اس سمیں ایک منوستے کے ہاتھ کی انگلیاں دکھائی پڑی اور وہ دیپادھار کے سامنے راج بھون کی پتی ہوئی دیوار پر کچھ لکھنے لگی راجہ نے لکھنے والا ہاتھ دیکھا اس کا رنگ اڑ گیا وہ بہت گھبرایا اس کے پیر کانپنے اور اس کے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے راجہ تانتریکوں کھلدائیوں اور جوتویسیوں کو بھلا لانے کے لیے جور سے چلا اٹھا بابل کی ودوانوں کو سمبودت کرتے ہوئے اس نے کہا جو یہ لیک پڑھ لے گا اور اس کا ارث بتا سکے گا میں اسے راج سی وستروں سے سمانت کروں گا اس کے گلے میں سونے کا ہار پہناؤں گا اور راجے میں ترتی ستھان پردان کروں گا تب راجے کے سبھی ودوان اپستی تھوئے گنتو ہوئے نہ تو لیک پڑھ سکے اور نہ اس کا ارث بتا سکے اس پر راجہ بیل سسر اور عدی گھبرا گیا اور اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا اس کے سامنت بھی کی کرتے ہوئی موڑ ہو گئے راجہ اور سامنت آپس میں باتچیت کر ہی رہے تھے کہ راج ماں تب ہو جن ککچ میں پہنچی وہ بولی مہراج چرائیو ہو آپ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ کے چہرے کا رنگ اتنا پھیکا کیوں ہے آپ کے راجے میں ایک منوس سے ایسا ہے جس میں سروچ عیسور کا آتما ودیمان ہے آپ کے پتہ کے سمائے وہ اپنی پرکر بدھی اور دیوتاؤں جیسی ویویک سکتی کے قارن پرسید تھا آپ کے پتہ راجہ نبوکت نیجر نے اسے جادوگروں، ہوجھاؤں، خلدائیوں اور جوتیسیوں کا ادھیکش بنا دیا آپ کے پتہ نے اس کے دیوے گیان کے قارن اسے بیلٹ سسر نام دیا تھا اسے ویدیا اور ویویک سوپنوں کا اردھ بتانے کی قلعہ پہلیوں کو سمجھنے کی سکتی اور سمسیاؤں کا سمادھان کرنے کا سامردھ پراب دانیل کو بلائی جائے جس سے وہ لے کا اردھ بتائے جب دانیل راجہ کے سامنے لایا گیا تو راجہ نے اس سے کہا کیا تم دانیل ہو؟ یودہ کے ان نرواسیتوں میں سے ایک جنہیں راجہ میرے پتہ یودہ سے لے آئے تھے میں نے تمہارے ویسے میں سنا ہے کہ دیوتاؤں کا آتما تم میں ویدیمان ہے اور یہ کہ تم انترج ہوتی ویویک اور اسادھارن پرگیا سے سمپن ہو دیکھو ویدوان اوجہ یا لیک پڑھنے اور اس کا اردھ بتانے کیلئے میرے سامنے بلائے گئے ہیں کینٹو وہ اس کی ویسے وستو کا اردھ بتانے میں آسفل رہے لوگوں نے تمہارے ویسے میں مجھے بتایا ہے کہ تم سوپنوں کی ویکھیا کر سکتے اور سمسیاؤں کو سلجا سکتے ہو یدی تم یہ لیک پڑھ کر اس کا اردھ سمجھا سکتے ہو تو تم بیگنی وستر پہنوگے گلے میں سونے کا ہار دھارن کروگے اور راجے کے تیسرے استان پر ویراج مان ہوگے دانیل نے راجہ کو یہ اتر دیا آپ اپنے اپہار اپنے ہی پاس رکھیں اور دوسروں کو اپنے پروسکار بردان کریں پھر بھی میں راجہ کیلئے لیک پڑھوں گا اور انہیں اس کا اردھ سمجھاؤں گا راجہ سروچ ایسور نے آپ کے پتہ نبوکد نیجر کو راجت وے مہانتہ کیرتی اور ویبہ پردان کیے ایسور پردت مہانتہ کے کارن سب بھاسہ بھاسی جاتیاں اور راشترے اس سے تھر تھر کانپتے اور ڈرتے تھے وہ جسے چاہتا اس کا ود کرتا اور جسے چاہتا اسے جیویت رہنے دیتا وہ جسے چاہتا اسے اوپر اٹھاتا اور جسے چاہتا اسے نیچے گراتا کنتو اس کا من اہنکار سے پھول اٹھا اور اس کا حردہ کٹھور ہو گیا تتہ اس کا ویبہار ادت ہو گیا تب وہ راج سیہاسن سے اتار دیا گیا اور اس کا ایسورے اسے چھین لیا گیا وہ مانو سمجھ سے بہت بہسکریت ہو کر پسو کی طرح ویبہار کرنے لگا وہ جنگلی گدھوں کے ساتھ رہتا اور بیل کی طرح گھاس کھاتا تتہ اس کا سریر اوز سے بھیگا رہتا تھا یہ سب تب تک ہوتا رہا جب تک اسے انباؤ نہیں ہوا کہ سروچ ایسور کا منوسیوں کے راجے پر ادھیکار ہے اور وہ جسے چاہے اس پر اسے نیو کر ستا ہے کنتو آپ اس کے پترے بھیل سسر نے یہ سب جانتے ہوئے بھی اپنا حردہ ونمر نہیں بنایا بلکہ آپ نے سورک کے پربو کا ویرود کیا آپ نے اس کے مندر کے پاترے لانے کا عدیس دیا آپ نے اپنے سامنتوں اپنی پتنیوں اور اپتنیوں کے ساتھ ان میں انگوری کا پان کیا آپ نے سونے چاندی پیتا لوہے لکڑی اور پتھر کے ان دیوتاؤں کی پریسنسہ کی جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے اور نہ سمجھتے ہیں آپ نے اس ایسور کی استطی نہیں کی جس کے ہاتھ میں آپ کے پران اور سمجھت جیون نہیں ہے اس لیے اس نے یہ ہاتھ بھیج کر یہ لیک لکھوایا یہ لیک اس پرکار ہے منے منے تکیل اور فرسین ان سبدوں کا عرض اس پرکار ہے منے ایسر نے آپ کے راجے کے دنوں کی گنتی کی اور اسے سما کر دیا تکیل آپ تراجو پر تولے گئے اور آپ کا وجن کم پایا گیا فرسین آپ کا راجے ویباجت ہو کر میدیوں اور فریسیوں کو دے دیا گیا ہے تب بیل سسر کی آگیا سے دانیل پر راج سی وسترے پہنائے گئے اس کے گلے میں سونے کا ہار ڈالا گیا اور اس کے وسائے میں یہ گھوسنا کرائی گئی کہ اس کا پد راجے میں تیس سے سا سکا ہوگا اسی رات کو خلدائیوں کی راجہ بیل سسر کی حتیہ ہو گئی ادھائے چھے اور میدی راجہ دارہ کو راجی مل گیا جو تب باسٹ ورس کا دارہ نے اپنے سمپون راجے پر ایک سو بیس چھترپوں کو نیوکت کیا اور ان پر تین ادھیکچوں کو جن میں سویم دانیل بھی تھا جن کو چھترپ اتردائی ہوں جس سے راجہ کو کوئی چھتی نہ پہنچے اپنی ادھبوت پرتیبہ کے کارن دانیل انہیں چھترپوں اور منتریوں کی اپیکچہ ادھیک رتشتت ہونے لگا تتہ راجہ اسے سمست راجے کے اوپر نیوکت کرنے کی سوچنے لگا تب چھترپ اور ادھیکچ دانیل کی پرساسنک کاریوں کو ٹھکرانے کا بہانہ ڈھونڈنے لگے کنتو اس سے سکایت کا کوئی آدھار یا کوئی دوست نہیں ملا دانیل اماندار تھا اس میں کوئی ترٹی یا دوست نہیں ملا اتہ انہوں نے آپس میں پرامس کر لیا سیوا اس کے دھرما چرن کے ہم دانیل کے ویوہار میں اس پر کوئی آروب نہیں کر پائیں گے یہ ادھیکچ اور چھترپ راجہ سے ملنے کا اچھا موقع ڈھونڈ کر اس سے بولے راجہ دارہ چھرائیو ہوں آپ کے راجے کے منتری ادھیکچ اور چھترپ درباری اور راجپال اس پر ایک مت ہیں کہ آپ ایک آدیس اور نسید دھاگیاں لاغو کریں کہ اگلے تیس دنوں کے اندر یدی کوئی مہاراج کے اتیری کسی انہ دیوتا اتوہ منصے سے پراتھ نہ کرے تو مہاراجہ آپ اسے سیہوں کے کھڑ میں ڈال دیں گے راجہ یا نسید دھاگیاں ترنت لاغو کر اس کے پرلیک پر ہستاک چھر کر دیں جس سے کی وہ اٹل بنے میدیوں اور پارسیوں کی ویدیوں کی طرح جو رد نہیں کی جا سکتی اسے بھی نہیں بدلا جا سکتا اتوہ راجہ دارہ نے پرلیک اور نسید دھاگیاں پر ہستاک چھر کر اسے جاری کر دیا جب دانیل کو پتا چلا کہ نسید دھاگیاں پر ہستاک چھر ہو چکے ہیں تو وہ اپنے گھر چلا گیا وہاں اپنے کوٹھے میں ایرسلیم کی اور کھلنے والی کھڑکیاں تھی وہاں اپنے ریواج کے انصار اور وہ پرتی دن تین بار گھٹنوں کے بل اپنے ایسور کی دھنیواد کی پراتھنا پڑتا تھا کچھ لوگوں نے دانیل کی یہاں پہنچنے پر اسے اپنے ایسور سے پراتھنا اور انو نیوینے کرتے پایا وہ راجہ سے ملنے گئے اور اسے راج کی نسید دھاگیاں کا اسمند دلاتے ہوئے بولے راجہ کیا آپ نے یہ نسید دھاگیاں نہیں نکالی کتیس دنوں تر جو کوئی آپ کو چھوڑ کر کسی بھی دیوتا اتوہ منوسی سے پراتھنا کرے گا وہ سیہوں کے کھڑ میں ڈال دیا جائے گا راجہ نے اتر دیا یہ میدیوں اور بھارسیوں کے اپرورتنی قانون کے انصار سونسچی تھے اس پر انہوں نے راجہ سے کہا دانیل یودہ کی نرواسیتوں میں سے ایک آپ کے دوارہ گھوسید نسید دھاگیاں کی پرواہ نہیں کرتا وہ دن میں تین بار اپنے ایسور سے پراتھنا کرتا ہے راجہ کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا اس نے دانیل کو بچانے کا نشجہ کیا اور سوریاس تک کوئی راستہ خوج نکالنے کا پریاتھ نے کیا کنتو ان لوگوں نے یہ کہتی ہوئی راجہ سے انرود کیا راجہ اسمرن رکھیے کہ میدیوں اور بھارسیوں کے قانون کے انصار راجہ دوارہ گھوسید کوئی بھی نسیدہ گیاں اتوہ آدیس اپرورتنی ہیں پر راجہ نے دانیل کو لے آنے اور سیہوں کے کھڑ میں ڈالنے کا آدیس دیا اس نے دانیل سے کہا تمہارا ایسور جس کی تم نرندر سیوہ کرتے ہو تمہاری رکھچہ کرے ایک پتھر کھڑ کے دوار پر رکھا گیا اور راجہ نے اس پر اپنی انگوٹی اور اپنے سامنتوں کی انگوٹی کی مہور لگائی جس سے کوئی بھی دانیل کے بکچ میں ہست چیپ نہ کر سکتے اس کے بعد راجہ اپنے محل چلا گیا اس نے اس رات کو انسن کیا اور اپنی پتنیوں کو نہیں بھلایا اسے نیند نہیں آئی اور وہ سبیرے پاپ ہٹتے ہی اٹھا لی چل پڑا کھڑ کے نکٹ آ کر اس نے دکھ بھری آواز میں دانیل کو پکار کر کہا دانیل جیونت ایسور کے سیوہ تم جس ایسور کی نرندر سیوہ کرتے ہو کیا وہ تم کو سیہوں سے بچا سکا دانیل نے راجہ کو تر دیا راجہ آپ صدا جیتے رہیں میرے ایسور نے اپنا دوت بھیج کر سیہوں کے موں بند کر دی انہوں نے میری کوئی ہانی نہیں کی کیونکہ میں ایسور کی درستی میں نردوس تھا راجہ میں نے آپ کی ویروت بھی کوئی اپراد نہیں کیا راجہ آنندی تو اٹھا اور اس نے دانیل کو کھڑ سے باہر نکالنے کا عادیش دیا اس پر دانیل کو کھڑ سے باہر نکالا گیا اس کے سریر پر کوئی گھاؤ نہیں تھا کیونکہ اس نے اپنے ایسور پر بھروسہ رکھا تھا جن لوگوں نے دانیل پر ابیوگ لگایا تھا راجہ نے انہیں بلا بھیجا اور ان کو اپنے پتروں تتہ پتنیوں کے ساتھ سیوں کے کھڑ میں ڈال دینے کا عادیش دیا وہ کھڑ کے فرض تک بھی نہیں پہنچے تھے کسیوں نے ان پر ٹوٹ کر ان کی سب ہٹیاں توڑ ڈالی اس کے بعد راجہ نے پرتوی بھر کے لوگوں راستروں اور بھاسہ بھاسیوں کو لکھا آپ لوگوں کو سانتی میری راجہ آگیا یہ ہے کہ میرے راجے کے سمسھ چھترے کے لوگ دانیل کے ایسور پر سردہ رکھیں اور اس سے ڈریں کیونکہ وہ صدا بنا رہنے والا جیون تیسور ہیں اس کا راجے کبھی نسٹ نہیں کیا جائے گا اور اس کے پربتوے کا کبھی انت نہیں ہوگا وہ رکچہ کرتا اور بچاتا ہے وہ سورگ اور پرتوی پر چن اور چمتکار دکھاتا ہے اس نے دانیل کو سیوں کے پنجوں سے چھڑایا ہے اس پرکار دانیل دارہ اور سیروس کے ساسنکال میں بھلتا بھولتا رہا ہے ادیہ ساتھ بابل کی راجہ بیل سسر کے پہلے ورس جب دانیل سیہ پر پڑا ہوا تھا اسے ایک سوپ نے اور من میں کئی درس سے دکھائی دئیے ورنن کی روپ میں اس نے سنچیپ میں یہ سوپ نے لکھ لیا دانیل نے اس پرکار ورنن کیا میں نے راتری کے سمیں یہ دیوے درس سے دیکھا آکاس کی چاروں دساؤں کی ہوائیں مہا سمودرے کو ادیلت کر رہی تھی اور اس میں سے چار ویسال کا اے بسو نکلتے تھے جو ایک دوسرے سے بھند تھے پہلا سنہ جیسا تھا کنٹو اس کے گرون کے جیسے پنگ تھے میں دیکھی رہا تھا کہ اس کے پنگ اکھاڑے گئے اسے اٹھا کر دو پاؤں پر منوسیو کی طرح کھڑا کر دیا گیا اور اسے منوسیو جیسا ہردے دیا گیا دوسرا بھالو جیسا تھا وہ آدھا ہی کھڑا تھا اور وہ اپنے موں میں دانتوں کے بیجین پسلیاں لیے تھا اسے یہ آدھے دیا گیا اٹھو اور بہت سامان سکھاؤ اس کے بعد میں نے چیتے جیسا ایک اور پسو دیکھا اس کی پیٹ پر پکچیوں کے چار ڈینے تھے اور اس کے چار سر تھے اسے راجہ دیکار دیا گیا ہنت میں میں نے راتری کے دریسے میں ایک چوتھا پسو دیکھا وہ بی بی چان ڈراؤنا اور اتینت بلوان تھا اس کے دانت لوہے کے تھے وہ چباتا اور کھاتا جاتا تھا اور جو کچھ رہ جاتا اسے پیروں تلے رون دیتا تھا وہ پہلے کے سب ہی پسووں سے بھن تھا اور اس کے دس سینگ تھے میں وے سینگ دیکھی رہا تھا کہ ان کے بیچ میں سے ایک اور چھوٹا سا سینگ نکلا اور اس کے لیے جگہ بنانے کے لیے پہلے سینگوں میں ستین اکھاڑے گئے اس سینگ کی منوں سے جیسی آنکھیں تھیں اور اس کا ایک ڈینگ مارتا ہوا مو بھی تھا میں دیکھی رہا تھا کہ سیحاسن رکھ دیئے گئے اور ایک ویو ویڈ ویٹی بیٹھ گیا اس کے بستر ہم کی طرح اجول تھے اور اس کے سر کے کیس نرمل ان کی طرح اس کا سیحاسن جوالاؤں کا سمو تھا اور سیحاسن کے پہیے دھدکتی اگنے اس کے سامنے سے آگی دھارہ بہ رہی سہسروں اس کی سیوہ کر رہے تھے لاکھوں اس کے سامنے کھڑے تھے نیائی کی کارواہی پرارم ہو رہی تھی اور پستہ کول دی گئی میں نے دیکھا کہ سینگ کے ڈینگ مارنے کے کارن چوتھا پسو مارا گیا اس کی لاس آگ میں ڈالی اور جلائی گئی دوسرے پسووں سے بھی ان کی عدیگار چین لیے گئے کنٹو انہیں کچھ اور سمائے تک جیویت ہی چھوڑ دیا گیا تب میں نے راتری کی درسے میں دیکھا کہ آکاس کے بادلوں پر مانا پترے جیسا کوئی آیا وی ویورید کی یہاں پہنچا اور اس کے سامنے لائیا گیا اسے پربوتوے سممان تتہ راجتوے دیا گیا سبھی دیش راشترے اور بھن بھن بھاسا بھاسی اس کی سیوہ کریں گے اس کا پربوتوے انانتے وہ سدائی بنا رہے گا اس کے راجے کا کبھی بناس نہیں ہوگا میں بہت بیاکل اٹھا اور اپنے من کی درسےوں کے کارن بسمیت ہو گیا میں نے وہاں اپستیت لوگوں میں سے ایک کے پاس جا کر پوچھا کی ان سب باتوں کا ارد کیا ہے اور اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا یہ چار ویسال کا اپسو چار راجے ہیں جو پرتوی پر پرکٹھوں گے کنتو سروج ربو کے سنتوں کو جو راجتوے دیا جائے گا وہ انانت کال تک بنا رہے گا تب میں نے جاننا چاہا کہ اس چوتھے پسو کا ارد کیا ہے جو سب ہی پہلے پسووں سے پھینے جو بہت دراؤنا تھا جو چباتا اور کھاتا جاتا تھا اور جو کچھ رہ جاتا اسے پیروں تلے رونتا تھا میں نے اس کے سر کے دس سینگوں کی وسائے میں جاننا چاہا اور اس انہ سینگ کی وسائے میں بھی جس کے نکلنے پر تین سینگ اکھڑ گئے اس سینگ کی وسائے میں جس کی آنکھیں تھی سینگ سے ادھیک بڑا دکھتا تھا میں دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ سینگ سنتوں سے ید کر رہا اور ویو ورد وقتی کے آنے تک ان پر پربل ہو رہا اس نے سروچ پربو کے سنتوں کو نیائے دلایا اور وہ سمائے آیا جب سنتوں نے راجے پر ادھیکار پا کر لیا اس نے مجھے یہ اتر دیا چوتھا پسو پرتوی پر پرکٹ ہونے والا چوتھا راجے ہے وہ انہ سب راجیوں سے بھن ہوگا وہ سمس پرتوی کو کھا جائے گا اور پیروں تلے روند کر چور چور کر دے گا وہ دس سینگ اس راجے کے دس راجہ ہیں ان کے بعد ایک ایسے راجہ کا ادھے ہوگا جو پہلے کے راجہوں سے بھن ہوگا اور تین راجہوں کو پراز کر دے گا وہ سروچ پربو کے ورد بولے گا سروچ پربو کے سنتوں پر اتیچار کرے گا اور پرووں اور پرتھاؤں میں پریورتن لانے کی یوجنت تیار کرے گا سنت ساڑھے تین ورس تک اس کے ہاتھ میں دیے جائیں گے اس کے بعد نیائی کی کارواہی پرارم ہوگی راجتے اس سے چھین لیا جائے گا اور صدا کے لئے اس کا سروناس کیا جائے گا تب پرتوی بھر کے سب راجیوں کا دیگار پربوٹے اور ویبھاؤ سروچ پربو کے سنتوں کی پریجہ کو پردان کیا جائے گا اس کا راجے صدا بنا رہے گا اور سبھی راشتے اس کی سیوہ کریں گے اور اس کے ادھین رہیں گے یہ ورنن یہاں سماپت ہوتا ہے میرے تو ویچاروں نے مجھے آتنگت کیا اور میرے موں کا رنگ اڑ گیا پھر بھی میں ان سب باتوں کو اپنے من میں سنچت رکھا ادھین آٹھ راجہ بیل سسر کے ساسنکال کے تیسرے وز مجھ دانیل کو پہلے دیویدرسے کے سمان ایک دوسرا دیویدرسے دکھائی پڑا اس سمیں میں اعلام پراند کی راجدانی سوسا میں تھا اس دیویدرسے میں میں اولے ندی کے تر پر کھڑا تھا کی آنکھیں اوپر اٹھانے پر مجھے اپنے اور پانی کے بیچ ایک دو سنگھ والا میڑا دکھائی دیا دونوں سنگھ ہونچے تھے کنٹو ایک کی اچھائی دوسرے سے ادھیک تھی اور جو ادھیک ہونچا تھا وہ دوسرے کے پیچھے تھا میں نے میڑے کو پسچم اتر اور دکھن کی اور ٹکر مارتے دیکھا اس کا سامنا کوئی جانور نہیں کر سکا نہیں اس کی سکتی سے کوئی بھی بچ سکا وہ جو چاہتا وہی کرتا اور بل کا پردرسن کرتا میں اس پر سوچ ہی رہا تھا کہ ساری دھرتی کی سطح پر سے ہوتا ہوا پسچم سے ایک بکرہ آ پہنچا بکرے کی آنکھوں کے بیچوں بیچ ایک بہت لمبا سنگھ میں نے جو دوسنگھ والا میڑا ندی کے تر پر دیکھا تھا وہ اس کے پاس آ کر بھاری کروڈ سے اس پر جھٹا میں نے اسے میڑے پر آکرمڑ کرتے دیکھا اس نے بڑے کروڈ سے میڑے پر ٹکر ماری جس سے میڑے کے دونوں سنگھ ٹوٹ گئے میڑے میں اس کا سامنا کرنے کی سکتی نہیں رہ گئی بکرے نے اسے جمین پر پٹک دیا اور اسے رون ڈالا میڑے کو بچانے والا کوئی نہیں تھا اس کے بعد بکرے نے اپنی سکتی کا وسمہ جنگ پردرسن کیا کنتو جب وہ اپنی سکتی کی چرم سیمہ پر پہنچا اس کا بڑا سنگھ ٹوٹ گیا اور اس کے استان پر چار دیساؤں کی اور سنکیت کرنے والے چار بچیترے سنگھ ہو گئے ایک سنگھ سے ایک چھوٹا سنگھ نکلا جو دکچین اور پوروے تتھا میمہ میں بھومی کی اور سنکیت کرتی ہوئے بل پردرسی کرنے لگا اس نے آگے بڑھتی ہوئے سور کی سینہ پر چڑھائی کی اور اس کا ایک بڑا بھاگ پٹک کرتارا منڈل کے بڑے بھاگ کو بھی گرائیا اور اسے بدلے دیا اس نے سور کی سینہ کے پربو پر بھی چڑھائی کی دینک ہومبلیاں چینلی اور پویتر مندر کو اٹھا ہایا سور کی سینہ بھی پراست ہو گئی اور ساتھی ادھرم نے ہومبلی کا استان لے لیا اور اس طرح ستے دھول میں مل گیا یہی سنگھ کی وجہ تھی تب میں نے نا جانے کس سور کی قرآنی کو دوسرے سے بولتے سنا یہ کب تک رہے گا دینک ہومبلی کب تک بند ہوگی یہ ودونسکاری ادھرم کب تک بنا رہے گا سور کی سینہ اور پویتر مندر اور مہمہ میں بھومی کب تک پدلیت رہیں گے اتر ملا جب تک دو ہزار تین سو سانج اور بھور نہ بھی جائیں اس کے بعد پویترستان کی پنے پرتیسٹہ ہوگی یہ دیوے دریس سے دیکھ کر میں اس کا اردھ سمجھنے کا پریتن کر ہی رہا تھا کہ ایک آئیک کوئی جس کی آکرتی مندر سے جیسی تھی میرے سامنے آ کر کڑا ہو گیا اسی سمیں پھولے ندی کے اس پار سے مندر سے کا سور سنائی پڑا گابریل اس منو سے کو دیوے دریسے کا اردھ بتائیے وہ پاس آیا اور اس کے پہنچتے ہی میں بھہویت ہو کر موں کے بل گر پڑا اس نے مجھ سے کہا مانو پترے سمجھ لو یہ دیوے دریسے انتیمیو کی وسائے میں وہ مجھ سے بول ہی رہا تھا کہ میں بے ہوس ہو کر جمین پر گر پڑا پر انتو اس نے مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا اس نے مجھ سے کہا دیکھو میں تم کو بھی پتی کال کے اند کی وسائے میں بتاؤں گا عیسور نے اس کا اند نردھارت کیا ہے جو دو سنگھ والا میڑا تم نے دیکھا تھا اس کے سنگھ میڈیا اور بھاراس کے راجہ ہیں بکرہ یونان کا راجے اور آنکھوں کے بیچ کا سنگھ اس کا پہلا راجہ ہے رہاوے سنگھ جو ٹوٹ گیا اور جس کے اسطان پر چار انے سنگھ نکلے اس راجے میں سے چار انے راجے ابریں گے کنتو بے کم سکتی سالی ہوں گے ان راجوں کے انتیم دنوں میں جب ادھرم کی وجہ ہو گئی ہے ایک راجہ کا ادھے ہوگا کٹھور موں یا متیچنے بدھی والا وہ مہا پرتابی راجہ ہوگا اور گھور وناز کرے گا وہ اپنے ہر کام میں ویجائی ہوگا وہ سکتی سالی نیتاؤں کو پراز کرے گا اور پویتر پرجہ کو ستائے گا وہ اپنی دھرتتہ سے سب کپٹ ان کاریوں میں سفل ہوگا اس کا حردہ گھمنڈی ہو جائے گا اور وہ بہتوں کا اچانک وناز کر ڈالے گا وہ سور کے پربو پر بھی دھاوہ بول دے گا کنتو وہ انت میں بینہ کسی کے ہاتھ لگائے ہی روٹ جائے گا بھوروں اور سانجوں کا جو تم نے دیوے دریستے دیکھا ہے اور جس کا ارث میں بتا چکا ہوں وہ ستے ہیں کنتو تم اسے گفت رکھو گے کیونکہ وہ بہت دنوں کے بعد گھڑی دھو گا میں دانیل تو بہت دربل ہو کر کچھ دنوں تک بیمار پڑا رہا تب سوست ہونے پر میں پونے راج کاج میں ویسٹ ہو گیا کنتو اس دیوے دریستے کی کارن میں اچمبے میں پڑا رہا کیونکہ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا ادھیا نونٹ میدی ونس کے ایسا ویروز کے پتر دارہ کا جو کھلدیوں کا راجہ نیوکتوہتہ پہلا ورس تھا میں دانیل درم گرنتوں میں ان ستر ورسوں کا اولیک پڑھ رہا تھا جس کے دوران نبی ایرمیہ کے انسار ایروسیلیم اجار پڑا رہے گا تب پربو عیسور پر دھیان لگا کر میں نے ٹاٹ اوڑے اور سریر پر بھسم رما کر اپواس برت لیا میں نے اپنی پراتنہ پرستت کر کے اس پرکار باپوں کی سویکہ روکتی کی پربو مہان ایم بھیسن عیسور تُو اپنا ویدان بنائے رکھتا ہے تُو ان لوگوں پر دیاد رسٹی کرتا ہے جو تجھے پیار کرتے اور تیری آگیاں کا پالن کرتے ہیں ہم لوگوں نے پاپ کیا ہے ہم نے ادھرم اور برائی کیا ہے ہم نے تیری ورد ودرو کیا ہے ہم نے تیری آگیاں تتھنیموں کا مارک تیاغ دیا ہے نبی تیرے سیوک ہمارے راجاؤں نیتاؤں پرکھوں اور سمس دیش کے لوگوں کو اپدیش دیتے تھے ہم نے ان کی سکھچہ پر دھیان نہیں دیا ہے پربو تُو نے آئی ہے اور یہودیہ کے لوگ ایرسلیم کے نیوازی سمس دیش رائیلی چائے وے نکٹ رہتے ہوں چائے ان دور دیشوں میں جہاں تُو نے انہیں وشواس گھات کے کارن بکھیر دیا ہے سب کلنکت ہیں ہمارے راجہ ہمارے ساسک اور ہمارے پرکھے کیونکہ ہم نے تیرے ویرود پاپ کیا ہے ہمارا پربیسور ہم پر دیادرسٹی کرے اور ہمیں چھما پردان کرے کیونکہ ہم نے اس کے ویرود ودرو کیا اور اپنے پربیسور کی واری انسنی کر دی ہے اس نے اپنے سیوکوں اپنے نبیوں دوارا جو نیام ہمارے سامنے رکھے تھے ہم نے ان کا پالن نہیں کیا سمس دیش رائیل جاتی نے تیری ویدی بھنگ کی اور تیری وانی نہ سن کر تجھ سے بھی مکھ ہو گئی ہے اتے جو ساپ اور سپت تیرے سیوک موسیٰ کے ویدان میں لکھے ہیں وہ ہم پر سارتھک ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے ویرود پاپ کیا ہے ہمارے اور ہمارے ساسکوں کے ویرود جو بچن اس نے کہے تھے وہ اب پورے ہو گئے ہیں کیونکہ جیسی بھی پتیاں اس نے ہم پر اور ایرسلم پر ڈھا ہی ہے ویسی ساری پرتوی پر کبھی دیکھنے کو نہیں ملی ہے اب ہم پر یہ بھی پتی آ پڑی جیسے کی موسیٰ کے ویدان میں لکھا ہوا ہے تب بھی ہم نے نہ تو ہمارے پربی ایسور سے دیعا کی آجنا کی نہ ہی یہ جانتے ہوئے بھی کی تو ست پرتی کیا ہے ہم نے اپنے گکرموں پر پسچہ تاب کیا ایسور سدیو سجگ ہے اور ٹھیک سمائے پر اس نے ہم پر یہ بھی پتی دھا ہی ہے اپنے سب کاریوں میں پربی ایسور نے جو کچھ کیا ہے وہ اچھی تھے پھر بھی ہم نے اس کی وانی پر دھیان نہیں دیا ہے پربی ایسور تو ہی اپنے مہان باہو بلدوارہ اپنی پریجہ کو مصرے سے نکال لائے اور اس پرکار اپنے نام کی مہیمہ بڑھائی جو آج تک بنی ہوئی ہے ہم نے پاپ کیا ہے ہم نے ککرم کیے ہیں پربی ہم تیرے مکتی پردکاریوں پر سمرن کر پراتنا کرتے ہیں کی تو روشت نہ ہو کر اپنے نیجی نگر ایروسیلیم اپنے پویتر پروت پر سے اپنا کو پھٹا لیں ہمارے اپنے پاپوں کے کارن اور ہمارے پوروجوں کے اپرادوں کے کارن ایروسیلیم اور تیری پویتر پریجہ سب پڑوسی دیسوں میں وہ بہاس کے باتر بن گئے ہیں اتے ہمارے ایسور اپنے اس داس کی پراتنا اور اس کی وینے پر دھیان دے سوامی اپنے نام کے کارن اجاد پڑے ہوئے پویترستان پر گرپا درستی ڈال ایسور کان لگا کر سن اور درستی پھیر کر ہماری بپتیوں پر اور تیرے اپنے نگر پر دیا کر یہ نگر تو تیری نام سے پکارا جاتا ہے ہم اپنی دھارمیتہ کے کارن نہیں بلکہ تیری مہان دیا پر بھروسہ رکھ کر تجھ سے نویدن کرتے ہیں پربو کان دے پربو چھما کر پربو سن کر کچھ کر دے ایسور تیرا نگر اور تیری پریجہ تیرے نام سے پکارے جاتے ہیں اس لئے اپنے نام کے لئے ولم منا کر میں اس پرکار بول رہا تھا اور پراتھنا کر رہا تھا اور اپنی پریجہ اسرائیل کے پاپ سویکار کر رہا تھا تتھا ایسور اپنے پربو کے سمک اس کے اپنے پویتر پروت کے لئے ونطی کر رہا تھا اسی بیچ سندیہ بلی کے سمیں جس گابریل نام اکمونو سے کو میں پہلے دیکھ چکا تھا وہ سیکھ رہی اڑ کر میرے سمیں پایا اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے یہ کہا دانیل میں تم کو ویدیا اور صدبودی پردان کرنے کے لئے آیا ہوں جب تمہاری پراتھنا آرم ہوئی تھی اسی سمیں مجھے آدیش ملا تھا اور میں اسے بتانے آیا ہوں تم ایسور کو اتی پریے ہو اتے میرا وچن گرہن کر دیوے دریسے کا ارض سمجھو تمہاری جاتی اور تمہارے پویتر نگر کے لئے ورسوں کے ستر سبتہ نیت کیے گئے ہیں اس عوضی کے انت میں دوس کرم سمابت کیے جائیں گے پاپ مٹ جائے گا اپرادوں کا پراسچت کیا جائے گا دھرم اسٹھائی ہو جائے گا دیوے دریسے اور بھویسے واریاں ستے ست ہوں گے اور پرم پاون مندر گرب کی پونے پرتیسٹ کی جائے گی اتے جان کر یہ سمجھ لو ایروسیلیم کی پونر نرمان کی ابھیانجیت نیتہ کے آگمن تک سات سبتہ بیٹ جائیں گے پھر باسٹھ سبتہ تک چونکوں اور کھائی سعید اس کا نرمان ویبی اپتی کی دنوں میں پورا ہوگا پھر باسٹھ سبتہ بعد ابھیانجیت نیتہ کی مرتی ہوگی اور اس کے اسطان پر کوئی نہیں رہے گا ایک انہ نیتہ اپنی سینہ سے نگر اور پویتر اسطان کا بناس کرے گا اس نیتہ کا بھی بھاری بھی پتی میں ناس ہوگا یتھا انت تک یدھ چلتے رہیں گے اور نردھارت وندوس پورا ہو جائے گا وہ ایک سبتہ تک کئی وقتیوں کے ساتھ سندیاں کرے گا اور آدھے سبتہ تک وہ ہوم بلیاں اور نیوید بند کرا دے گا مندر کے چجے پر گھور بھیبت سمورتی کی پرتیشتہ ہوگی وہ نردھارت سمیہ تک بناس کرتا رہے گا ادھائے دس پھارس کے راجہ سیروز کے تیسرے وز دانیل کو جو بیل سسر کہلاتا تھا ایک وانی پرابت ہوئی یہ ایک بہت بڑے سنگرس کی سچی وانی تھی اسے ایک دیوے درستے کے دوارہ وانی کا اردھ سمجھ میں آ گیا ان دنوں میں دانیل تین سبتہ کا برت رکھ رہا تھا ان تین سبتہوں میں میں نے ساتوک بھوجن کیا مانس اور انگوری سے پریج رکھا اور بدن پر تیل نہیں لگایا پہلے مہنے کے چوبیسوے دن مہاندی دجلہ کے تڑ پر میں نے آنکھیں اٹھا کر یہ دیکھا ایک پروس کھڑا تھا وہ چھالٹی کا وسترے اور کمر میں اپاج کے سونے کی میخلا پہنے تھا اس کا سریر سون مانی کی طرح تھا اس کے چہرے پر بجلی کا تیج تھا اس کی آنکھیں جلتی مسالیں جیسی تھی اس کی بھجائیں اور اس کے پیر کانسے کی چمک جیسے تھے اس کا سور بھیڑ کی کولا حل کی طرح تھا میں دانیل نے اکیلے ہی یہ درست سے دیکھا میرے ساتھیوں نے یہ دیوے درست سے نہیں دیکھا کنتو وہ بھائی کے مارے کانپنے لگے اور بھاگ کر چھپ گئے میں اکیلہ ہی یہ دیوے درست سے دیکھتا رہ گیا میری سکتی چھین ہو گئی اور بھائی سے میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا میں لاچار ہو گیا جب میں نے اس کے سبدوں کی گونج سنی تو میں اچے تھو کر بھومی پر گر پڑا اچانک ایک ہاتھ نے مجھے اٹھایا پر میں کپ کپی کے کارن گھٹنوں کے بل پڑا رہا اس نے مجھ سے کہا دانیل تم ایسور کو بہت پریے ہو میرے سبدوں پر دھیان دو اور کھڑے ہو جاؤ کیونکہ میں ابھی تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں جب وہ یہ بولا تو میں کانپتے کانپتے کھڑا ہو گیا اس نے پھر مجھ سے کہا دانیل ڈرو مت کیونکہ جب سے تم ایسور پر دھیان دے کر بنمرتہ پوروکس سمجھنے کا پریتنے کرنے لگے تب سے تمہاری پراتنہ سنی گئی اور اتر کے روپ میں میں آ گیا ہوں پھارس راجے کا پریتان سرگ دودھ اکیس دن تک مجھے روکے رہا کینتوس سرگ دودھوں کا مکھائل نام پریتان میری سہیتہ کے لئے آیا اس لئے اسے وہاں پھارس راجے کے پریتان کے یہاں چھوڑ کر میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تمہاری جاتی کا انتم سمجھ میں کیا ہوگا یہ دیوے دریسے تو بھوستے کے وسائے میں ہے جب یہ مجھ سے بول رہا تھا تو میں سر چکا کر چاپ کھڑا تھا اچانا کسی منوسے جیسے نے میرے ہونٹوں کا اس پرس کیا تب میری جی پھل گئی اور میں اس پرکار بولنے لگا جو میرے سامنے کھڑا تھا اس سے میں نے کہا میرے سومی اس دیوے دریسے نے مجھے دکھ دیا ہے اور میری سکتی جاتی رہی اپنے سومی سے یہ داس کیسے بولے مجھ میں کچھ سکتی نہیں ہے اور میرے پرانڈ نکلنے ہی والے ہیں اس نے جو منوس سے جیسا دکھتا تھا مجھے پھر چھوا اور بل پردان کیا تب اس نے کہا ایسوری کے پرمپریے مت درو تمہیں سانتی ملے درڑ ہو کر دھیرج درو اور اس کے بولنے سے مجھ میں سکتی کا سنچار ہوا اور میں بولا سومی اب بولیے آپ نے مجھے سکتی دے دی ہے پھر اس نے کہا کیا تم جانتے ہو کی میں کس لیے تمہارے پاس آیا ہوں اب بھارس کے پردان دوسرے لڑنے کے لیے مجھے لوٹ جانا ہے جب میں اس سے نپڑ چکوں گا تب یونان کا پردان دیو دوتائے گا کینٹو اب میں ان باتوں کو بتا دوں گا جو ست کرنٹ میں لکھی ہوئی اس سنگلس میں تمہارے پردان مکائل کے اعتری کوئی دوسرا سہائق نہیں ہے ادھے گیرہ اور میدیہ کے راجہ دارہ کے پہلے ورس سے میں اس کے پکچ میں لڑتا اور اس کی رکچہ کرتا رکھ اور میدیہ کے راجہ دارہ کے پہلے ورس سے میں اس کے پکچ میں لڑتا اور اس کی رکچہ کرتا رہا پھارس میں تین اور راجہوں کا ادھے ہوگا تتھا چوتھا دوسروں سے بہت تدھیک دنمان ہوگا جب وہ اپنی دھن سمپتی کے دوارہ اپنے راجے کا وستار کرے گا تب وہ یونان راجے کے ویروت سب کو بڑھگائے گا اس کے بعد ایک مہا پرکرمی راجہ کا ادھے ہوگا وہ ایک ویسال راجے کی ستھاپ نہ کر اپنی ایک چھا کے انسار اس پر ساسن کرے گا کنتو جیمہی اس راجی کی ستھاپ نہ کی جائے گی وہ چاروں تیساؤں میں چھن بھن ہو جائے گا کنتو وہ اس کے ونسجوں کو نہیں ملے گا وہ اتنے بھاگے سالی نہیں ہوں گے جتنا وہ تھا کیونکہ اس کا راج جنسٹ ہو جائے گا اور اپنوں کے ساتھ ہی دوسروں کے بیچ بٹ جائے گا اس کے بعد دکچن کا راجہ سکتی سالی ہوٹے گا کنتو اس کے سامنتوں میں ایک اس سے بھی ادھک سکتی سالی بن جائے گا اور اس سے بھی مہان راجی پرابت کرے گا کچھ ورسوں کے بعد دونوں میں سندھی ہو جائے گی اور سانتے ستھاپت کرنے کے لیے پتر کے راجہ کے گھر میں دکچن کے راجہ کی پتری کا بیوہ ہو جائے گا پرانتو پتری کا پرباہ بہت دن بنا نہیں رہے گا اور اتر کا راجونس نہیں ٹکوائے گا پتری اس کی سیوی گائیں اس کا پترے اور اس کا پتی سب موت کے گھار اتار دیے جائیں گے کچھ سمیں بعد اس کے مول میں سے اتر کے راجہ کے استان میں ایک تہنی پھوٹے گی وہ سینہ پر حملہ کر اتر کے راجہ کے گھر میں پرویش کرے گا اور ویجائی ہو کر اس پر ادھکار کر لے وہ اس کی ڈھالی مورتیاں اور اس کے بہمولے سونے اور چاندی کے پاتھے لوٹ کر مصر لے جائے گا اس کے بعد وہ کچھ ورسوں تک اتر کے راجہ پر آکرمن کرنا چھوڑ دے گا تب اتر کا راجہ دکچڑ کے راجے کو پرست کرے گا کنٹو انت میں اپنے پردیش کی اور لوٹ جائے پھر اسی کے پتر یودھ کریں گے اور بڑی بھاری سینہ اکتریت کر بار کی طرح آگے بڑھیں گے اور اتر کے راجہ کے گھر تک یودھ کرتے چلے جائیں گے اس پر کروڈت ہو کر دکچڑ کا راجہ آگے بڑھ کر اتر کے راجہ سے لڑے گا وہے بھی ایک بہت بڑی سینہ اکٹی کر اس کا سامنا کرے گا کنٹو نصفل رہے گا جب اتر کی سینہ دکچڑ کے راجہ کے ادھکار میں آئے گی تو وہے گھمن سے پھول اٹھے گا اور لاکھوں کی سنکیہ میں ان کا وعد کرے گا پھر بھی اس کی وجہی استہائی نہیں رہے گی اتر کا راجہ ایک بار اور پہلے سے بھی ادھک بڑی سینہ اکتریت کرے گا اور کچھ ورسوں کے بعد ایک وسال سینہ اور اپار یودھ سامانگری لے کر آگے پڑے گا اس سمیں دکچڑ کے راجہ کے ویروت انیک انیک لوگ ودرو کریں گے اور تمہاری جاتی کے کچھ ہنسک لوگ ایک دیوے دریج سے گھپورا کرنے کے لیے صرف اٹھائیں گے کنٹو وہے بھی نصفل رہیں گے اس کے بعد اتر کا راجہ آگے پڑے گا اور سدرن نگر کے چاروں اور گھیرہ ڈال کر اسے جیت لے گا دکچڑ کی سینہ اس کے سروتم یوتہ بھی اس کے سامنے نہیں ٹک سکیں گے اس لیے آکرمن کرنے والا جو چاہے گا وہے کر لے گا اسے کوئی نہیں روک سکے گا وہے سمپن دیش میں سوہستر ہو کر سب کچھ اپنے اتکار میں کر لے گا اس کے بعد وہے سمس دکچڑ کے راجے کو عدین کر لینے کا ویچار کرے گا کنٹو وہے اس سے سندی استعپیت کرے گا اور دکچڑ کے راجے کو پرادین بنانے کے ویچار سے اس کی پتری سے بھی واہ کر لے گا پرانتو اس سے بھی کوئی سفلتا نہیں ملے گی اور نہ اسے کچھ لاب ہوگا اس کے بعد وہے دٹورتی پرانتوں پر آکرمن کرے گا ان میں وہے بہتوں کو جیت لے گا کنٹو ایک سینہ دکچ اس کے گھمنڈ کو چور کر دے گا کیونکہ وہے اسے مانگی ہوئی چھتی پورتی دینے میں آسمرت ہوگا اس کے پسچات وہے پھر اپنے پردیش کے گھڑوں کی اور مڑے گا لیکن وہے تھوکر کھا کر اس طرح کر جائے گا کہ اس کا ناموں نے سامنے ہی رہے گا اس کے اسطحان پر پھر ایک اور راجہ آئے گا جو تیز کا ویباو لوٹنے کی ویچار سے کر اگاہنے کے لیے ایک دھرتبتی کو بھیج دے گا کنٹو کچھ ہی دن بعد اس کا ویناس ہو جائے گا پرانتو نہ تو لوگوں کے سامنے اور نہ ید میں اس کے اسطحان پر ایک ایسے چھدر وقتی کا ادھے ہوگا جو راج کیے پد کی یوکی نہیں ہوگا وہ اچانک سڑینٹے اور کٹلتا کے دوارہ راج برابت کرے گا وہ آگے بڑھتے بڑھتے سب سینیکوں سکتیاں سن بن کر دے گا اور ویدان کا پردان بھی پراست ہو جائے گا وہ کپڑ پونٹ سندیاں کرے گا اور تھوڑی لوگوں کی ساہتہ سے ہی ویجائی ہو جائے گا وہ بینا کسی پورے سوچنا کے سب سے سمپن چھتروں پرویز کر ایسے دوسکرم کرے گا جو اس کے پوروجوں نے بھی کبھی نہیں کیے تھے وہ لوٹ کا مال دھن اور بھومی اپنے انویائیوں کی بیچ بانٹ دے گا اور کچھ سمیہ تک گڑھوں کی ویروت سڑینٹر رچے گا وہ اپنا سمست بل اور ساس بھٹور کر دکچن کی راجہ پر ویسال سینہ کے ساتھ آکرمن کر دے گا دکچن کا راجہ بہت ویسال اور سکتی سالی سینہ کے ساتھ ید کرے گا کنٹو وہ ویجائی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے ویروت سڑینٹر رچے جائیں گے وہ لوگ بھی جو اس کے سہ بوجی ہیں اس کے پتن کے کارن بن جائیں گے اس کی سینہ تتر بطر ہو جائے گی اور بہت سے لوگوں کی ہتھیا کی جائے گی دونوں راجہ سمان روپ سے ککرم کرنے پر اتارو ہو جائیں گے ایک ہی میج پر بوجن کرتے ہوئے بھی دونوں چھوٹ بولیں گے کنٹو یہ سب نشفل ہو جائے گا کیونکہ تب تک نردارت عوضی پوری نہیں ہوگی وہ بہت یود سامگری کے ساتھ اپنے دیش لوٹے گا کنٹو اس کا من پویتر ویدان کی ویروت ہوگا اپنی اچھا کے انسار کام کر لینے پر وہ اپنے دیش لوٹ جائے گا نردارت سمائے پر وہ پھر دکچن کی اور لوٹ کر اس کے ویروت مورچہ بندی کرے گا کنٹو وہ پہلے کی طرح سفل نہیں ہوگا کیونکہ کتیم سے آئے جہاج اس پر آکرمڑ کریں گے اور وہ ڈر کر لوٹ جائے گا لوٹتے سمائے وہ پویتر ویدان پر کروڑ برسائے گا لوٹنے پر وہ ان لوگوں پر ویسیج دھیان دے گا جنہوں نے پویتر ویدان کو تیار دیا ہے اس کے دوارے بھیجے گئے سینک دل پویتر مندر کو اور گڑھ کو دوسیت کر دیں گے اور دینک ہومبلیاں بند کر دیں گے وہ ویبھت سمورتیاں استعاپت کریں گے اور اسے اجار بنا ڈالیں گے وہ ویدان بھنگ کرنے والے لوگوں کو فصلہ کر اپنے ساتھ کر لے گا کینٹو جو لوگ اپنے ایسور کے اٹل بھکت بنے رہیں گے وہ پرتیکار کریں گے دیش کے بدھیمان وقتی بہت سے لوگوں کو اچھا پرامس دیں گے یدی پی ان کو کچھ سمیں تک تلوار آگ بندگرے اور لوٹ کا سکار ہونا پڑے گا اپنی گری ہوئی دسہ میں ان کو کچھ سہیتہ مل جائے گی یدی پی چڑی انترے رچنے والے بہت سے لوگ ان سے جا ملیں گے ان نیتاؤں میں سے کچھ کو بہت کسٹ سہنا پڑے گا جس سے وہ سدھ ہو کر اگنی پریقچہ میں کھرے اتریں کیونکہ اب تک نردارت عوضی پوری نہیں ہوئی ہے وہ راجہ منمانہ آچرن کرے گا اور پرتیک دیوتا سے اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہوئے پربوئیسر کی ویرود بڑی بڑی باتیں بولے گا جب تک کوپ کا گھڑا بھر نہ جائے تب تک وہ پھلتا پھولتا رہے گا کیونکہ جو پورو نرداری تھے وہ ہو کر رہے گا وہ اپنے پوروجوں کے دیوتاوں کی اور اپنے اسٹریوں کے اسٹ دیوتا کی بھی اپیکچھا کرے گا وہ کسی انہے دیوتا کی بھی پرواہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ اپنے کو سب سے اوپر سمجھے گا اس کے بدلے وہ گھڑوں کے دیوتا کی پوجہ کرے گا جسے اس کے پوروج نہیں جانتے تھے اور جس کی پوجہ وہ سونے چاندی رتنوں اور بہمول پہاروں دوارہ کرے گا پرائے دیوتا کی سہائیتہ دوارہ وہ سکتی سالی گھڑوں کو جیت لے گا اور جو اسے ماننے تا دیں گے انہیں سممانت کرے گا وہ انہیں بہت سے لوگوں کا ساسک بنائے گا اور انہیں پروسکار کے روپ میں بھومی پردان کرے گا انتیم سمیں میں دکچن کا راجہ اس کے سامنے سکتی سالی ہو اٹھے گا اور اتر کا راجہ رتھوں گھڑ سواروں اور بہت سے جہاجوں کے ساتھ اس پر توپان کی طرح ٹوٹ پڑے گا ویراشتروں پر آکرمن کر ان پر ہاوی ہو جائے گا اور ویباو سالی دیس میں آئے گا لاکھوں آدمی موت کے گھاٹ اتارے جائیں گے کنتو اس کے ادھیکار سے ایدام اور مواب اور امونیوں کا مک کے بھاگ مکت رہیں گے ویراشتروں کے ویرود اپنے ہاتھ بڑھائے گا اور مصر دیس بھی اس سے نہیں بچ پائے گا ویسونے چاندی کی کوسوں اور مصرے کی دن سمپتی پر ادھیکار کر لے گا لی بی آئی اور گوسی بھی اس کے ساتھ ہو جائیں گے کنتو پوروے اور اتر سے پراپ اپواہوں سے وی بھائی بھی تو اٹھے گا تب وہ آگ ببولہ ہو کر بہت سے لوگوں کا ویناس کرنے اور ان کو مٹا دینے کے لیے وہاں جائے گا وہ سمودرے اور مہمہ میں پویتر پروت کے بیچ اپنے راج کی تنبو گاڑے گا تب بھی اس کا انت ہو جائے گا اور اس کی سہائیتہ ہوئی نہیں کرے گا ادھیک بارہ اس سمیں سورگدوتوں کا پریدان اور تمہاری پریجہ کی رکچہ کرنے والا مکھائل اٹھ کھڑا ہوگا اس سمیں ایسا گھور سنگٹ ہوگا جیسا کی راشتروں کی اتپتی سے اب تک کبھی نہیں ہوا ہے کنطو اس سمیں تمہاری پریجہ بچ جائے گی وہ سب جن کا نام پستک میں لکھا رہے گا جو لوگ پرتوی کی مٹی میں سوئے ہوئے تھے وہ بڑی سنکھیا میں مان ہوں گے اور جنہوں نے بہتوں کو دھارمک تک کی سکچہ دی ہے وہ اندکال تک تاروں کی جمکتے رہیں گے کنطو دانیل تم ان سب دوں کو گھت رکھو گے اور انتم سمیں تک اس تک مہر بند رکھو گے بہت سے لوگ یہاں وہاں دوڑ دو کریں گے اور ادھرم بڑھ جائے گا میں دانیل نے پش درستی ڈالی تو دو انے وقتیوں کو کھڑا دیکھا ایک کو ندی کے اس اور دوسرے کو ندی کے اس اور میں نے چھالٹی کے وستر پہنے اس وقتی سے جو اجان کھڑا تھا پوچھا ان عدبوت باتوں کو پورا ہونے میں اب کتنی دیر چھالٹی کی وستر پہنے وقتی نے جو اجان کھڑا تھا آکاس کی اور اپنا دائن اور بایاں ہار اوپر اٹھایا میں نے اسے ساسوت ایسر کی سپت کھا کر یہ کہتے سنا ایک یگ دو یگوں اور آدھے یگ میں یہ ہو جائے گا تتھا اس سمیہ تک جب پویتر پریجہ کی سکتی بکھر جائے گی یہ ساری باتیں پوری ہوں گی میں نے سنا پر سمجھا نہیں تب میں نے کہا میرے سومی ان باتوں کا انتیم پرنام کیا ہوگا اس نے اتر دیا دانیل اب تم جاؤ کیونکہ انت کال تک یہ وانیاں گھرے دینک ہوم بلیوں کے بند ہونے اور اجار کر دینے والی بیوت سمورتیوں کی ستھاپنا کے سمیہ سے 1290 دن لگیں گے دھنے وہ جو 1335 دن پورا ہونے تک پرتکچہ کرے گا کنٹو تم انت تک اپنے مارک پر چلتے رہو تب ہی تم وسرام کروگے یوگانت ہلکیہ کی پتری سسنہ سے ہوا تھا وہ اتین سندر اور پربو بھگ تھی کیونکہ اس کے مات پتہ دھار مکھ تھے اور انہوں نے اپنی پتری کو موسیٰ کی سہین تک انسار پڑھایا لکھایا تھا یو آکم بہت دھنی تھا اور اس کے گھر سے لگی ہوئی اس کے ایک سندر واتی کا تھی یہودی اس کے یہاں آیا جایا کرتے تھے کیونکہ وہ ان میں سب سے اتی پرتیس تھا اس ورس لوگوں نے جنتہ میں سے دو نیتاؤں کو نیائے کرتا کے روپ میں نیو کیا تھا ان کی وسائے میں پربو نے کہا تھا بابول میں ادرم ان نیتاؤں سے پرارم ہوا جو نیائے کرتا تھے اور جنتہ کا ساسن کرنے کا ڈھونگ رچتے تھے وہ یو آکم کی آیا کرتے تھے اور جن کا کوئی مقدم رہتا وہ سب ان کے پاس آتے جب دو پہر کے سمیہ لوگ چلے جاتے تو سسنہ اپنے پتی کی وارڈی کا میں ٹہلنے آیا کرتی تھے دونوں نے اسے پتی دن وارڈی کا میں جاتے اور تہلتے دیکھتے تھے اور ان میں سسنہ کے لئے پربل کام واسنہ اپن ہوئی ان کا من اتنا وکرط ہو گیا کہ انہوں نے سور کی اور نہیں دیکھا اور نیتکتہ کے نیم بھولا دیئے اس کے پتی کام واسنہ تو دونوں میں تھی کنتو وے لجہ کے کارن ایک دوسرے پر یہ پرکٹ نہیں کر سکے دونوں اس کے پاس جانے کے اچھک تھے اتہ وے پرتی دن بڑی سکتہ سے اسے دیکھنے کا اثر ڈونڈتے تھے ایک دن انہوں نے ایک دوسرے سے کہا بھوجن کا سمائے ہو گیا ہم گھر چلیں وے چل دئیے اور اپنے اپنے راستے گئے کنتو جلدی گھوم کر وے وہیں آمنے سامنے ہو گئے ایک دوسرے سے پوچھنے پر انہوں نے اس کے پرتی اپنی اپنی کام پیڑا سویکار کی تب وے اس پر سہمت ہو گئے کہ ہم کس سمیں اسے اکیلا پا سکیں وے اپیوک تاؤسر کی تاک میں ہی تھے کہ سسنہ دو نوکرانیوں کے ساتھ اپنی عادت کے انظار واتیکہ میں گز گئی اس دن بہت گرمی تھی اس لئے وہ اسنان کرنا چاہتی تھی ان دونوں نیتاؤں کو چھوڑ کر جو چھپ کر اسے تاک رہے تھے وہاں کوئی نہیں تھا اس نے اپنی نوکرانیوں سے کہا جا کر تیل اور ملہم لے آؤ اور واتیکہ کا فاتک بند کر دو جس سے میں اسنان کر سکتا انہوں نے ایسا ہی کیا اور واتیکہ کے فاتک بند کر وہ آگیا نسار چیجیں لانے کے لئے پاسر فاتک سے ہو کر باہر اس سے بولے دیکھو واتیکہ کا فاتک بند ہے کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھا ہم تم پر آ سکت ہیں ہمارے ساتھ رمن کرنا سویکار کرو نہیں تو ہم تمہارے ویرودی ساکھ چھ دیں گے کی کوئی یوک تمہارے ساتھ تھا اور اس لئے تم نے اپنی نوکرانیوں کو باہر بھیج دیا سوسنہ نے آہ بھر کر کہا مجھے کوئی راستہ نہیں دیکھتا یدی میں ایسا نہیں کروں گی تو پراندن کی یوکے ہو جاؤں گی یدی میں ایسا نہیں کروں گی تو آپ کے ہاتھوں سے نہیں بچھاؤں گی پھر بھی پربو کے سامنے پاپ کرنے کے اپکچہ نردوسی آپ کے ہاتھ پڑ جانا میرے لئے اچھا ہے اس پر سوسنہ اونچے سور سے چلانے لگی کنتو دونوں نیتا اس کی بھر چلانے لگے اور ان میں سے ایک نے دوڑ کر واتیکہ کا پھاٹک کول دیا جب گھر کے لوگوں نے واتیکہ میں چلانے کی آواز سنی تو یہ دیکھنے کے لئے کہ سوسنہ کو کیا ہوا وہ دوڑتے ہوئے آئے اور باسر پھاٹک سباٹی کا میں پریویس کر گئے جب نیتا نے اپنا بیان دیا تو نوکروں کو بڑا دھککہ لگا کیونکہ سوسنہ پر اس پر اپیو کبھی نہیں لگایا گیا تھا دوسرے دن جب جنتا اس کے پتری یو اکیم کے کو بلا بھیجو لوگوں نے اسے بلا بھیجا وہ اپنے مات پتہ اپنے بچوں اور اپنے سب کو ٹمبیوں کے ساتھ آئی سوسنہ اتین سڈول اور روپو وہ گھونگٹ نکالے تھی اتے انہوں نے اس کا سوندر دیکھنے اور آنکھوں کو ترپ کرنے کے لئے گھونگٹ ہٹانے کو کہا اس کے سنبندی اور جتنے بھی لوگ اسے دیکھتے تھے وہ سب کے سب روتے تھے ان دو نیتاؤں نے سب میں کھڑے ہو کر اس کے سر پر اپنے ہاتھ رکھ دیئے وہ روتی ہوئی سور کیور دیکھتی رہی کیونکہ اس کا حردہ ایسور پر بھروس رکھا نیتاؤں نے یہ کہا جب ہم اکیلے واتیکہ میں ٹہل رہے تھے تو یہ دو نوکرانیوں کے ساتھ واتیکہ میں آئی اس نے واتیکہ کا پھاٹک بند کرا دیا اور نوکرانیوں کو باہر بھیجا تب ایک یوک جو چھپا ہوا تھا پاس آ کر اس کے ساتھ لیٹ گیا ہم واتیکہ کے ایک کونے سے یہ پاپ دے کر دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے اور ہم نے دونوں کو رمان کرتے دیکھا ہم اس یوک کو نہیں پکڑ پائے کیونکہ وہ ہم سے بلوان تھا اور واتیکہ کا پھاٹک بھاگ گیا ہم نے اسے پکڑ لیا اور پوچھا کہ وہ یوک کون ہے کنتو اس نے اس کا نام بتانا آسوی گار کیا ہم ان باتوں کے ساکچی ہیں سبہ نے ان پر وشواس کیا کیونکہ وہ نیتہ اور نیائے کرتا تھی لوگوں نے سسنہ کو پراندن کی آگیا دی اس پر سسنہ نے اونچے سوچ پکار کر کہ ساسو تیسر تُو سب رہسے اور بھویسے میں ہونے والی گھٹنائیں جانتا ہے تُو جانتا ہے کہ انہوں نے میرے ویرو جھوٹی گواہی دی ہے انہوں نے جن بری باتوں کا اب یوگ مجھ پر لگایا ہے میں نے ان میں سے ایک بھی نہیں کیا پھر بھی مارنا ہوگا ایسور نے اس کی سن لی جب لوگ اسے پراندند کے لیے لے جا رہے تھے تو ایسور نے دانیل نام اک دیوک میں ایک دیو پریڑنا اتپن کی وہ پکار کر کہنے لگا میں اس کے رکت کا دوسی نہیں اس پر سب لوگ اس کی اور دیکھنے لگے اور بولے تمہارے کہنے کا ابھی پرائے کیا ہے اس نے ان میں کھڑا ہو کر کہا اسرائیلی آپ لوگوں کی بدھی کہا جو آپ جانچ اور پوری جانکاری کے بینا اسرائیل کی پتری کو پراندن دیتے آپ نیال آئے لوٹ جائیں کیونکہ انہوں نے اس کے برو چھوٹی گواہی دی اس پر لوگ دورنٹ لوٹ گئے اور نیتاؤں نے دانیل سے کہا آئیے ہمارے بیچ بیٹھئے اور ہمیں اپنی بات بتائیے کیونکہ اسر نے آپ کو نیتاؤں جیسا دیگار پردان کیا دانیل نے ان سے کہا ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دی اور میں ان سے پوچھتاج کروں گا جب دونوں کو الگ کر دیا گیا تو دانیل نے اے کو بلا آ کر اس سے کہا ادھرم کرتے کرتے تیرے بال پک گئے ہیں اب تجھے اپنے پرانے پاپوں کا دنڈ ملنے والا ہے تو نردوس وں گواں دیا ایسور کے دودھ کو ایسور سے آدیس مل چکا ہے کہ وہ تجھے دو ٹکڑے کر دانیل نے اسے لے جانے کی آگیا دیکھ دوسرے کو گلا بھیجا اور اس سے کہا تو یودہ کا نہیں کنانی کی سنتان ہے سندری نے تجھے پت برسٹ کیا اور واسنہ نے تیرا ہردہ دوسرے کر دیا تم لوگ اسرائیل کی پتریوں کے ساتھ اس پرکار کو بھوار کرتے تھے اور وہ ڈر کے مارے تمہارا انروت سرکار کرتی تھی کنتو یودہ کی پتری جو تمہارے ادھرم کے سامنے نہیں جھکی ہے تو مجھے بتا تونے کس پرکچ کے نیچے دونوں کو ساتھ دیکھ اس نے اتر دیا بلود کے نیچے اس پر دانیل نے کہا تو نے بھی اتنا بڑا جھوٹ بول کر اپنا جیون گما دیا ہے ہیزور کا دودھ ہاتھ میں تلوار لیے پرتیق چا کر رہا ہے وہ تجھے دو ٹکڑے کر دے گا اور تم دونوں کا سرون ناس کرے گا تب سمجھ سبہ مجھے سر سے جیکار کرتے ہوئے ہیزور کی ستتی کرنے لگی جو اپنے پر بھروسہ رکھنے والوں کی رکچہ کرتا ہے دانیل نے ان کے اپنے سبدوں دوارہ دونوں نیتاؤں کی گواہی آسکتے پرماری تھے اس لئے لوگ ان پر ٹوٹ رکچہ ہوئی ہلکیا اور اس کی پتنی نے اپنی پتری سسنہ کے لئے ایسور کا استطیقان کیا اور ایسا ہی اس کے پتی یوہاکم اور اس کے سب سنبندیوں نے کیا کیونکہ اس میں کوئی انوچتے نہیں پایا گیا تھا اس دن کے بعد دانیل لوگوں کے بیچ بڑے سمان کا پاتر بن گیا ادھائی چودہ راجہ استی یاگیس اپنے پتروں سے جا ملا اور پھارسی سیروس اس کے راجے کا اترہ دیکاری ہوا دانیل اس سمیں راجہ کا منتری اور اس کے سب مطروں میں ادھگ پرتی سٹھے تھا باب الواسی ایک بیل دیو تنا مکمورتی کی پوجہ کرتے اور کنتو دانیل اپنے اس کی پوجہ کرتا تھا ایک دن راجہ نے اس سے پوچھا تم بیل دیو تا کی پوجہ کیوں نہیں کرتے اس نے اتر جیا میں ہاتھ کی بنائی مورتیوں کی پوجہ نہیں کرتا میں تو جیون اس ور سورگ اور پرتوی کی سرسٹہ اور جس کا عدی سارے سریر دھاریوں پر ہے اس کی پوجہ کرتا ہوں راجہ نے اس سے پوچھا کیا تم بیل دیوتا کو جیون تیسور نہیں مانتے کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ پرتی دن کتنا کھاتا پیدا ہے تب دانیل نے مسکراتی اتر دیا راجہ دھوکہ مت کھائیے وہ تو بیتر سے مٹی اور باہر سے کھانسا ہے اس نے نہ تو کبھی کچھ کھایا اور نہ بیا اس پر راجہ نے کرودت ہو کر اپنے پجاریوں کو بلا کر ان سے کہا یدی تم مجھے یہ نہیں بتاؤگے کہ یہ بھوجن کون کھاتا ہے تو تمہیں مرنا ہوگا اور یدی تم یہ پرمارت کر دوگے کہ سویم بیل دیوتا اسے کھاتا ہے تو دانیل کو مرنا ہوگا کیونکہ اس نے بیل دیوتا کا اپہاز کیا ہے تب دانیل نے راجہ سے کہا جیسا آپ کہتے ہیں ویسا ہی ہو اپنی پتنیوں اور بچوں کے اطریق بیل دیوتا کے پجاریوں کی سنکھ ستر تھی اس کے بعد راجہ دانیل کے ساتھ بیل دیوتا کے مندر پہنچا بیل دیوتا کے پجاریوں نے کہا دیکھئے جب ہم لوگ باہر چلے جائیں تب راجہ آپ بھوجن میج پر رکھیں انگوری کو ملا کر رکھ دیں اور پھر درواجہ لگا کر اس پر اپنی مہر والی انگوٹی کی مدرہ لگا دیں اور سبیرے جب آپ واپس آئیں اور یہ نہ پائیں کہ بیل دیوتا سب کچھ کھا گیا ہے تو ہمیں مار ڈالیں نہیں تو دانیل کو جو ہماری نندہ کر رہا ہے وہ نسچنت تھے کیونکہ انہوں نے میچ کے نیچے گپت دوار بنا رکھا اس میں سے اندر چلے جائے راجہ کی اپستی میں اسے سارے مندر میں چھترا دیا باہر نکل کر انہوں نے درواجہ بند کر لیا اس پر راجہ کی مہر والی انگوٹی کی مدرہ لگا دی اور چلے گئے رات میں پجاری اپنی پتنیوں اور بچوں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آئے اور سب کچھ کھا پی کی وار کھلے تو راجہ نے میچ کی اور دیکھا اور اچھ سور سے بول اٹھا بیل دیوتا تو مہان ہے تیرے سممند میں کوئی دھوکے کی بات نہیں بلکل نہیں کن تو دانیال ہنسا اور اس نے یہ کہ تو راجہ کو اندر جانے سے روک لیا جرہ فرس کی اور تو دھیان اور بچوں سہیت پجاریوں کو گریبتار کروایا انہیں ان گفت دواروں کو بتلانا پڑا جن میں سے آکر بھی میج پر رکھی چیزیں کھاتے تھے اس پر راجہ نے انہیں مروہ ڈالا اور بیل دیوتا کی مورتی دانیال کو سون دی دانیال نے اسے تتھا اس کا مندر نشٹ کرا ڈالا وہاں ایک بڑا پنک دار سرپ بھی تھا جس کی بابل کے نواز پوجہ کرتے تھے راجہ نے دانیال سے کہا تم اس کی وصہ میں یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ دیوتا جیونت نہیں ہے اس لئے اس کی پوجہ کرو پر دانیال نے کہا میں اپنے پربی اسور کی پوجہ کرتا ہوں نے ڈامر چربی اور کیسوں کو ایک ساتھ اُبالا اور ان کی لڈو بنا کر انہیں سر کے موں میں ڈال دیا انہیں کھا کر سر پھول کر پھٹ گیا تب اس نے کہا دیکھیں آپ کس کی پوجہ کر رہے ہیں جب بابل نواز کیوں نے یہ باتیں سنی تو وہ کروڈ سے اُبل پڑے اور راجہ کا ورود کر کہنے لگے راجہ یہودی بن گیا ہے اس نے بیل دیوتا کو نسٹ کر ڈالا سرب کو مروا دیا اور پوجاریوں کا ود کر آیا اس لیے ویراجہ کے پاس جا کر کہنے لگے دانیل کو ہمارے حوالے کر دیجئے نہیں تو ہم پریوار سہیت آپ کو مار ڈالیں جب راجہ ساتھ سیہ تھے روج انہیں دو آدمی اور دو بھیڑیں دی جاتی تھی کنتو اس بیچ وہ نہیں دی گئی جس سے وہ دانیل کو ہی پھار کھائیں اس سمیں یہودی دیس میں حبکوک نام کا ایک نبی رہتا تھا اس نے ایک برطن میں سوربہ اور روٹی کا چورمہ بنا لیا تھا اور اسے لنیروں کے پاس کھیت میں لے جا رہا تھا تب ہی پربو کے ایک دوت نے حبکوک سے کہا اپنے پاس کا یہ بوجن بابل کے سیہوں کے کھڑ میں دانیل کے پاس لے جاؤ حبکوک نے کہا سومی میں نے تو کبھی بابل دیکھا ہی نہیں اور نہ اس کھڑ کا چھوڑ دیا حبکوک نے پکارا دانیل دانیل یہ بوجن لو جسے اسور نے تمہارے لئے بھیجا ہے دانیل نے کہا اسور تو نے میری اور دھیان دیا تو اپنے بھکتوں کو نہیں تیاد دانیل اٹھ کر کھانے لگا اسور کی دوت نے حبکوک کو پھر اس کے ستھان پر پہنچا دیا ساتھوے دن راجہ دانیل کے لئے سوک منانے وہاں پہنچا کنتو جب اس نے کھڑ کے پاس جا کر اندر زشتی ڈالی تو دیکھا کہ دانیل بیٹھا ہے اس پر وہ جور سے چلا اٹھا دانیل کے پربوی سور تو مہان ہے اور تیرے سیوہ کوئی دوسرا نہیں پھر اس نے اسے باہر نکالنے کیا گیا دی اور ان لوگوں کو جو اسے مٹا ڈالنا چاہتے تھے اسی کھڑ میں ڈالوا دیا اس کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ ترند نگل لیے گئے